بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئر فرنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیئر فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم این ایم ڈی کیٹ یونٹ ایلیکچو میگنیٹیزم سٹارٹ کرنے لگیں یاد رہے یہ یونٹ ہم دو لیکچرز میں کمپلیٹ کریں گے تو آج کے لیکچر نمبر ون میں جو ہم ٹاپکس کور کریں گے ان میں ہے مگنیٹک فیلڈ اور مگنیٹک فلکس ڈیئر فرنس اس یونٹ سے دو ایم سی کیوز لیا جائیں گے اور یاد رہے جو سی لیبس کے اندر اس یونٹ سے ٹاپکس شامل کیے گئے ہیں ان میں مگنیٹک فیلڈ، مگنیٹک فلکس اور لاسٹ میں ایکویشن دی گئی ہے فیزیکل ٹو کیو بی بی سائن تھیٹا اب کچھ سٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے تھوڑا بہت مگنیٹک فیلڈ کے بارے میں جاننے اور ساتھ میں مگنیٹک فلکس کا میتھامیٹک فارمولا، ٹیفینیشن اور تری کیسیز ڈیسکاس کرنے اور لاسٹ میں ہم نے صرف ایک ہی ایکویشن ایک ہی ٹاپک کرنا ہے جس میں فائنڈ اوٹ کرنی ہے ایکویشن فیزیکل ٹو کیو بی سائن تھیٹا یا پھر کچھ سوچتے ہیں کہ صرف اس ایکویشن کو ہی دیکھنا ہے ڈیر سنس یاد رہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب اب مگنیٹک فیلڈ کا ٹاپک آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر کا جو فرس ٹاپک ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے مطلب مگنیٹک فیلڈ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ کی ان فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جب کوئی میٹیریل آپ چینج کرتے ہیں تو مگنیٹک فیلڈ پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے یہ سارا بیسکس آپ کو ڈیسکاس کرنا پڑتے ہیں پھر اس کے بعد ہے سنس جب آپ فلکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر فلکس کب میکسیمم ہوگا کب مینیمم ہوگا کب زیرو ہوگا کب پوزیٹیو نیکیٹیو نیکیٹیو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فلکس تو سکیلر کونڈیٹی ہے نا تو نیکیٹیو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا پھر اس کے یونٹس کی کنورجن یہ ساری ایمپورٹنٹ چیزیں آپ کو ڈیسکاس کرنی ہے پھر لاسٹ میں جس سیمپل ایکویشن کو آپ دیکھ رہے ہیں فیسی ایکوال ٹو کیو بی بی سائن تھیٹا دیاسونس چارج پہ لگنے والی فورس آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا فورس ہونہ کرنٹ کیرین کنڈکٹر انہ یونیفار مگنیٹک فیلڈ کنڈکٹر پہ فورس آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے نہیں آپ نے کنڈکٹر میں جو چارج موو کر رہا ہے انڈویجوال چارج پہ لگنے والی فورس آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے فیسی ایکوال ٹو ایل بی سائن تھیٹا کو ڈسکس کرنا پڑے گا تو کون سا ٹوپک کس ٹوپک سے کنیکٹ ہوگا یہ ہم آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں تو اسی لیے دیاسونس جو کچھ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہی آپ نے تیار کرنا ہے کیونکہ یہ سارا لیکچر ہم آپ کے لیے ہی تیار کرتے ہیں اس میں ہمارا تو فائدہ ہے ہی نہیں ہمارا تو الٹا نقصان ہے کیونکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اتنا آپ کے لیے چیزیں ایکٹھی کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جب ایم سی کیوز بن کے آئے گا تو کس طرح سے آئے گا ساتھ ساتھ ہم ایم سی کیوز ڈسکس کرتے ہیں اس ساری محنت آپ کے لیے ہے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں بدلے میں بہت پیسہ ملتا ہے پیسہ تو نہ ہونے کے برابر ایسا ہے ہی نہیں کہ یوٹیوب آپ کو پیسہ دے اتنا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈے آسٹوینٹ سے یہ ساری محنت یقین جانے آج اتنی سردی ہے کہ دل ہی نہیں کرتا لیکچر یہاں پہ بنانے کو دل کرتا ہے کہ بندہ سویا رہے باز لیکن پھر بھی ہم آپ کی خاطر یہاں سردی میں کھڑے ہوکے لیکچر بنا رہے ہیں این ایم ڈی کے ایڈ کا تاکہ آپ تیار کریں اور آپ کسی نہ کسی اپنے ٹارگٹ کو ایچیو کر لیں یہ صرف آپ کے لئے اس سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا پھر آپ سوچتے ہوں گے سر پھر آپ کو کیا فائدہ آپ نامنا ہے ایسا نہیں ہے اصل میں جو آپ کا پوسٹی فیڈ بیک ہے جو آپ دل سے دعا کرتے ہیں ہمارے لئے اس کی خاطر ہم اتنی مانت کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ صرف آپ سے دعا چاہیے ہمیں بدلے میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے سچی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے صرف آپ کی دعا چاہیے تو ڈیر سونٹ صاحب دعا کرتے بھی ہیں انشاءاللہ کرتے رہے ہیں کہ دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے تو بہرحل جی آپ کے لئے لیکچر امتیار کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ پوری توجہ سے آپ سنیں گے سمجھیں گے چیزیں سا سا نوٹ کریں گے جب لیکچر آپ پورا کمپلیٹ سن لیں دیکھ لیں نوٹ کر لیں تو ڈیر سونٹ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اینڈ پہ اس لیکچر کا لنک اپنے تمام دوستوں کو ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے تو ڈیر سونٹ ٹائم زیادہ نہیں کرتے ہم سٹارٹ کرتے ہیں الیکچو میکنیٹیزم اگر ہم سیمپل ڈیفائن کرنا چاہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹاڈی آف انٹریکشن بیٹوین الیکٹرو سے الیکٹریسیٹی اینڈ میگنیٹیزم تو یہ کیا کہلائے گا الیکٹرو میگنیٹیزم تو اس کو دوسرے طریقے سے بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں پہلے ہم اسی چیز کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں یہ نیک اینڈ پہ جا کے ہم سکرین شاہ لے لیں گے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے گا ہم ٹائم لگائیں گے ایک ایک چیز آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر کروائیں گے ساری کمی کتا انشاءاللہ کی پوری ہو جائے گی تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے چیزیں انشاءاللہ آپ کو ساری ہم کروائیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانچ سات منٹ میں سارا کچھ ہو جائے ایسے نہیں ہو سکتا ٹائم لگے گا جتنا بھی لگے گا آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھے رہے اور چیزیں لکھتے جائیں پھر دیکھنا ہے اینڈ پہ آپ کو لگے گا کہ ہاں ہمیں بہت کچھ پتا چالے گیا ٹھیک ہے نا تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ سٹیڈی آف دیکھنا سر دیا ہاتھ ہی نہیں چل رہا چلے ہوں تھوڑے دیر پر بھاگے گا انشاءاللہ سٹیڈی آف انٹرپلے یا انٹریکشن بیٹھوین ایلیکٹری سیٹی ایڈ مگنیٹیزم یہ کیا کہلاتا ہے الیکٹرو مگنیٹیزم یا پھر دیر سوڈٹس آپ سیمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی جب چارج موو کرتا ہے جب دیر سوڈٹس چارج موو کرتا ہے تو پھر کیا پروڈیوز کرتا ہے مگنیٹک فیلڈ موووینگ چارج کیا پروڈیوز کرتا ہے دیر سوڈٹس مگنیٹک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ کو میں یہاں پہ ڈینوڈ کر رہا ہوں کلیر ہے نا اب ایک ایم سی کیوہ آتا ہے کہ جب چارج موو کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کون سا فیلڈ اگزیسٹ کرتا ہے تو سٹوڈنٹس سوچتے ہیں کہ جب چارج موو کر رہا تھا سار نے بتایا تھا مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتا ہے تو ہم صرف مگنیٹک فیلڈ کے اپشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں نئیٹر سٹوڈنٹس یاد رکھیں ہم نمڈ کیٹ کرنٹ الیکٹری سیٹی جب چپٹر ڈسکس کر رہے تھے تو شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ جب چارج ریسٹ پہ ہوگا تو اس کے اراؤنڈ الیکٹرک فیلڈ اگزیسٹ کرتا ہے یعنی کہ الیکٹرک فیلڈ کو چارج سے اتنی محبت ہے کہ وہ اس سے جتا ہو ہی نہیں سکتا جہاں چارج ہوگا وہاں الیکٹرک فیلڈ ہوگا ہی ہوگا اور جب وہی چارج موو کرے گا تو پھر مگنیٹک فیلڈ ہوگا تو اس کا مطلب موووینگ چارج ہے تو الیکٹرک فیلڈ تو ہے ہی ہے ساتھ لیکن مگنیٹک فیلڈ بھی آ جاتا ہے تو پھر اسی لئے آپ کونسی اپشن سیلیٹ کرتے ہیں بوث A and B تو میں یہاں پہ ہنٹ کے طور پر لکھ دیتا ہوں کہ دیار سوڈنٹس یاد رہے الیکٹرک فیلڈ بھی ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ کونسی اپشن سیلیٹ کریں گے اگر MC کی باتا ہے ٹھیک ہے اب جب چارج مووو کرتا ہے تو مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتا ہے یہ آئیڈیا سب سے پہلے کس کا تھا تو یہ بھی آپ سے MC کی اس پوچھا جا سکتا ہے تو دیار سوڈنس پر یاد رکھیے گا یہ آئیڈیا تھا ہینز اور اسٹیڈ ٹھیک ہے نا ہینز اور اسٹیڈ کلیر ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں مگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو کرنٹ in a straight wire کہ ایک straight wire میں جب current flow کرتا ہے تو اس کی وجہ سے field یعنی کہ اس chapter کا first topic جس کے اندر 3 points بڑے important ہے MC کی اس کے طور پر آتے ہیں ان کو discuss کرتے ہیں دیار سوڈنس یہاں پہ ہمارے پاس ایک conductor یا wire ہے جس میں سے یہ current کی direction نیچے سے اوپر کی طرح یہ current flow کر رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ کوئی battery connect کی ہوگی اور یہاں پہ یہ current کی direction آگئی اب connector میں سے جب current flow کرے گا تو اس کے around magnetic field produce ہوگا تو پہلا point یاد رکھ لیں جو magnetic field produce ہوگا وہ circular ہوگا کیا ہوگا circular جب straight wire میں current flow کرے گا تو اس conductor کے around یا wire کے around circular magnetic field پیدا ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ circular magnetic field پیدا ہو گیا اب field کس وجہ سے ہے پہلا گوشن کہا ہے field کس وجہ سے ہے تو دیار سوڈنس یاد رکھیں chapter 16 میں آپ نے electromagnetic waves پڑھی تھی وہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی Maxwell کہتا ہے کیا کہ electric flux کے change ہونے سے magnetic field produce ہوتا ہے magnetic flux کے change ہونے سے electric field پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آگے چل کے لیکن field حالی یہاں پہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ کیا رکھنی ہے وہ ہے کہ جب straight wire میں current flow کرے گا تو اس current کی وجہ سے اس wire کے around magnetic field circular پیدا ہو جائے گا ٹھیک اب دیار سوڈنس اس magnetic field کی direction کیا ہوگی تو direction کو fine out کرنے کیلئے ہم یہاں پہ right hand rule کا use کریں گے یا پھر آپ Maxwell screw rule کا بھی use کر سکتے ہیں تو ایک ہی کر لیں ہوئی بہت ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر دو باتیں یاد رکھنی ہے number one current current کی direction میں ڈیر سوڈنس آپ نے thumb set کرنا اپنے right hand کا اور دوسری چیز ہے B تو B میں آپ نے کہہ کرنا ہے fingers کو curl کروانا ہے ٹھیک ہے نا curling down fingers hint دے رہا ہوں اب دیار سوڈنس ہم یہاں پہ اس magnetic field جو کہ circular اس کی direction کو find out کرتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کا right hand ہے ایسی ہے نا آپ اپنا دیکھ لیں یہ نا کہ آپ دیکھتے رہے کون سے ہے کچھ تو confused ہو جاتے کہ ہمارا right کون سے ہے کیونکہ وہاں میں دیکھتے ہیں ہم ایسے آپ کے سامنے ٹھہرے ہیں ہمارا right یہ بنتا ہے تو وہ تو ایسے بٹے ہوں گے نا میری طرف تو وہ پھر دیکھتے رہے دیکھیں نہیں استاد کا اس طرف ہے ہمارا بطن اس طرف کی وہاں رہے ہیں جو بھی ہے آپ پہل ہے clear کر لیں کہ آپ کا right hand ہویا ہے کون سا تو اس میں دیکھیں کہ آپ نے thumb current کی direction میں set کرنے ہے اور fingers کو curl کروانے تو یہ دیکھیں اوپر کی طرف direction ہے نا current گئی تو یہ thumb اوپر کی طرف set ہو گیا اب آپ fingers کو curl کروانے اچھا curl ایسے نہیں کہ باہر گھوما رہے ہوں گی اور گھومی نہیں رہی نہیں باہر نہیں گھومانا اندر کی طرف curl کروانا تو یہ دیکھیں curl تو کیسے آ رہی ہے anti clockwise تو اس کا مطلب یہاں پہ جو field کی direction ہے وہ کہ ہے dear students anti clockwise لو جی اب ایک چیز اور یاد رکھیں یہاں پہ field آ گیا پہلے میں لکھ دیتا ہوں anti clock وائز اچھا اب یہ کب ہوگا جب آپ book کے according یہ case لے رہے اور book کے according جو ہم case لے رہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اوپر سے scene کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ conductor basically ایسے ہے نا تو یہ conductor ایسے پڑھا ہے current ایسے جا رہے ہیں ٹھیک تو ہم اس کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ conductor اب current یہ جا رہے ہیں تو یہ current کی direction میں thumb اور یہ دیکھیں anti clockwise fingers آ رہی ہیں تو ہم ایسے observe کر رہے ہیں تو جب اوپر سے دیکھ رہے ہوں کہ تب direction کیا آ رہی ہے anti clockwise اور جب وہ mcq میں یہ کہے کہ اوپر سے نہیں نیچے سے below the conductor یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے scene کر رہے ہوں گے تب وہ پوچھ لے magnetic field کی direction تو پھر اس کا اولٹ کیا ہو جائے گا clockwise یاد رکھ نہیں یہ بات mcq اس کی statement غور سے پڑھ ہے سمجھ نہیں ہے تو میں اس کو سمجھاتا بات سمجھ جائے تو جو وہ کہے گا اس کے مطابق آپ نے answer دینا ہے تو یہ دیکھ ہے میں یہاں سے دیکھ جیسے آپ نیچے سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس کران ابھی بھی اوپر لیکن field کی direction دیکھیں کیسے آ رہی ہے clockwise clear ہے تو جو statement میں کہے گا اس کے according ڈیسٹوینٹ آپ answer دیں گے اب آتے ہیں جو magnetic field ہے یہ یہ یہاں پہ کس کے ساتھ direct relation بنا یعنی آپ بک کے جو اس topic کے 3 main important points ہیں وہ discuss کرتے ہیں تو پہلا point پہلا point ہے کہ current کے ساتھ direct relation بنائے گی magnetic field directly proportion ہوگا current یعنی کہ اگر current بڑھے گا آپ current کو بڑھائیں گے بڑی battery لگائیں current بڑھ جائے گا نا تو اس مطلب magnetic field بھی اس conductor کے around بڑھ جائے گا اس کی strength بڑھ جائے گی clear اس کے بعد دوسری چیز magnetic field جو ہے یہ inverse relation بنائے گا کس کے ساتھ r کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ اس conductor سے دور جائیں گے یہ دیکھیں یہاں تک تو field کیا ہو جائے field کم ہوتی جائے جتنا اور آگے جائیں گے field کم ہوتی جائے اور جتنا field اور جتنا conductor کے قریب رہیں گے field کیا ہوگا strong تو یہ r1 یہ r2 اب دیکھیں اگر میں پوچھوں r1 پہ field زیادہ ہے r2 پہ تو conductor کے قریب دیکھیں r1 ہے r1 کا distance کم تو field یہاں پہ کیا ہوگا زیادہ conductor کے قریب جتنا رہوگے field strong ہوگا conductor سے جتنا دور چلتا جائے field weak ہوتا جائے r2 پہ field کم ہے r1 کے comparatively r1 پہ زیادہ یعنی کہ point a اور یہ point b تو a پہ زیادہ ہے field یا b a پہ field کی strength انتجاد ہے تو اس کا مطلب field کا r کے ساتھ relation کیا رہے inverse r ہے تو یہ دیکھیں r اگر آپ بڑھائیں گے r اگر آپ بڑھائیں گے تو field کم اور اگر آپ r کم کریں گے تو field زیادہ ٹھیک یہ inverse relation آگیا اب دیر سور تیسرا point یہ تھا کہ جب سرکیٹ میں current رہے گا یعنی کہ conductor میں current flow کرتا رہے گا تب تک اگر آپ بک پڑھائیں گے تو last cover لکھاؤ ہے last اس کا مطلب ہے رہنا یعنی conductor کے اندر جب تک current رہے گا تب تک field بھی رہے گا جیسے current ختم field بھی ختم ٹھیک اب اس کو نام دیتے ہیں فان clear dear students اس directly proportional کے sign کو ہٹا کر ہم constant use کریں اور وہ ہوگا mu 0 over 2 pi اور i over r ویسے تو یہ بن گی equation number 4 ٹھیک اب dear students mu 0 کیا ہے permeability of free space permeability کیا ہے permeability basically ability of space یعنی کہ free space کی وہ ability جو اپنے اندر سے field کو پاس ہونے دی یا کہتے کہ electricity کو conduct ہونے دے تو یہ ability کیا کہہ رہتی ہے permeability of free space کہہ لاتی ہے اور اس کی ڈیر ڈیر جو value ہوگی mu 0 کی وہ آپ یاد رکھ یہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہو یہاں پہ b اور i کے بیچ میں graph draw کرنا چاہوں تو پھر یہ بنے گا اب دیکھیں ہمارے پاس b depend کر رہے na i پہ اس کا مطلب along x axis i اور y axis b تو graph کیسے بنے گا دونوں directly proportional ہے تو اس کا مطلب straight line یعنی کہ linear تو یہ ہوگا graph b اور i کے بیچ میں اگر میں question 2 سے b اور r کے بیچ میں graph plot کرنا چاہوں تو graph کیسے بنے گا یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس کے ہے i اور یہاں along y axis b تو اب دیکھیں inverse relation ہے تو class 11 میں 22 آپ نے پڑھا تھا کار آیا تھا graph آپ کو یاد ہو گئی ہیں یہاں تک تو اب ہم یہاں سے rate ایک دو mcq discuss کا لیتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں آگئی ہیں کہ نہیں سمجھ تو اس سے ریڈ ہم یہاں mcq دیکھ لیتے ہیں important ہے پہلی چیز dot cross dot آپ کو یاد رکھنے یہ ضروری نہیں ہے dot cross field کی direction کو represent کریں یہ current کی direction کو represent کرتے ہیں ایک چیز وہ دے گا دوسری چیز آپ نے fine out کرنی ہوگی تو dot کا مطلب ہے out to the page out of to the page یا paper اور یاد رکھئے گا cross کا مطلب ہے direction into the page ٹھیک ہے نا چاہے field دے دے آپ current نکال لیں چھوٹا mc کی ہوئے یہ dot دے رہے آپ کو صحیح ہے یعنی current direction اور conductor میں dot کرنی out to the page dot سے آپ پتہ چل گئے out to the page وہ صرف اتنا ہی دے گا آپ خود سمجھ رہے out to the page into the page کیونکہ آپ کو یہ نشانی یاد ہو کی اور اس کے مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہو گیا اب وہ آپ سے ایک پوائنٹ دیتا ہے اس مگنیٹک فیلڈ میں کسی جگہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس کو میں نام دیتا ہوں پی کا تو اب پوائنٹ پی پی مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن کیا ہوگی میں نے بھی آسان کر دی کیونکہ سمجھ سوچ اور یہاں سے آنسر دیں تو بڑا سیم پال دیکھیں کرنٹ کی ڈیریکشن کیا ہے آؤٹ ڈی پی کنڈکٹر میں کرنٹ کی ڈیریکشن کی ہے یہ ڈاٹ بتا رہا ہے آؤٹ ڈی پی تو یہ دیکھیں آب تھام کو سیٹ کریں آؤٹ ڈی ہوگی اس کے ایرون پروڈیوس ہے اس کی ڈیریکشن کی ہے پہلے آپ نے کیلکولیٹ کر لی فیلڈ کی ڈیریکشن وہ آگے جی ڈی یہ آپ نے خود پہلے کیلکولیٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے نا تب بھی پتا چلے گا اب اس نے پوچھا ہے پوائنٹ پی پی ڈیریکشن ان میں سے کونسی اپشن ہوگی تو اب آپ کو پتا ہے تینجن ٹو دی پوائنٹ آپ فیلڈ کی ڈیریکشن فائنڈ آٹ کر سکتے تو اس پوائنٹ پی پہ اگر اگر تینجن ڈیریکشن را کریں تو یہ آپ کے پاس تینجن آتا ہے ٹھیک تو اس کا مطلب کونسی اپشن یہ ڈیریکشن بنتی تو اس طرح ڈیریکشن کسی بھی پوائنٹ پہ آپ ڈیریکشن کو ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے تو یہ ہمارے پاس اس پوائنٹ پہ بیٹا اوپشن تھی اب آتے نیکسٹ اگر آپ کو یہاں مالی ساری باتیں سمجھ آ چکے ہیں تو پھر ایک اور دیکھیں اس طرح سٹریٹ وائر ہوتا ہے بچے صرف یاد رکھ لیتے اب یہ میرے پاس ایک سٹریٹ وائر ہے ٹھیک ہے جیسے ہوریزنٹل اب وہ کہہ رہا ہے جی ایک اس پاور لائن کہہ لیں یا سٹریٹ لائن کہہ لیں اس میں کرنٹ فلو کر رہا آئی جو کہ ایسٹ کی طرف یعنی کہ اس وائر میں دیکھیں کرنٹ کی ڈریکشن کہہ ایسٹ کی طرف اب وہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر کرنٹ کی ڈریکشن ایسٹ کی طرف ہے تو اس وائر کے آراؤنڈ جو مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوا ہے وہ اگر میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو پھر کس کی طرف ہوگا نور کی طرف ویسٹ کی طرف یا ساؤ کی طرف یا ہو سکتا ہے وہ نیچے سے دیکھتے ہوئے کہ بتاؤ فیلڈ کی ڈریکشن ساؤ کی طرف ہوگی نور کی طرف ہوگی ویسٹ کی طرف ہوگی ایسٹ کی طرف ہوگی تو اس طرح کی وہ statement دے گا بات سمجھ جائی تو آپ جانتے ہیں یہ آپ کے پاس ایسٹ یہ کہ ہے ویسٹ اور یہ کہ ہے نور اور یہ کہ ساؤ اگر اوپر سے دیکھتے ہوئے پوچھے کہ فیلڈ کی ڈریکشن کس کی طرف ہوگی ساؤ نور ویسٹ ایسٹ تو دیکھیں میں سپیڈ لگا رہا ہوں تھوڑی فنگرز کو کارل کروائیں کیسے آ رہیے یہ ساؤ کی طرف آ رہی یہ کرنٹ اور یہ ایسے ساؤ کی طرف آ رہی تو اس کا مطلب اوپر سے دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو ڈریکشن آ رہی ہے وہ کہیں ساؤ تو آپ ساؤ کی اوپشن کو سیلیٹ کر لیں گے اگر نیچے سے آپ observe کر رہے ہیں تو نیچے سے جب آپ observe کر رہے ہوں گے تب بھی تو آپ اس ہی ڈریکشن میں لیکن اس کا ہو جائے گا اُلٹ تو پھر آپ اس کا اُلٹ کر دیں اور وہ بن دے گا نور اوپر سے دیکھ رہے ہوں ساؤت نیچے سے دیکھ رہے ہوں گے تو اُلٹ ہو جائے گا نور اب ڈر سورنس یہ آپ کا MCQ کلیئر ہو گیا اب چاہے وہ اس طرح وائر دے اور ڈریکشن یہ دے کرنٹ کی تب بھی آپ فیل نکال سکتے ہیں چاہے وہ کہے کہ آپ یہاں سے سین کر رہے جو مرضی کہے ڈر سورنس آپ ازیلی کر سکتے اس طرح وہ یہاں پہ یہ والی وائر دے دے اس طرف کرنٹ کی ڈریکشن ہو تب بھی ڈر سورنس آپ چاہے اوپر سے دیکھ رہے ہوں چاہے نیچے سے دیکھ رہے ہوں یہاں سے observe کرو یا پھر یہاں سے observe کریں آپ آنسر ایزیلی دے سکتے ٹھیک ہوگی یہ آپ کی پریکٹس کروانی تھی اب ڈر سورنس بڑا امپورٹن توجہ کیجئے ایک اور ایم سی کیو اگر آپ کے پاس وائر آ جائے یا وہ کہہ دے سالڈ سائلنڈر اور اس میں کرنٹ فلو کر رہا تب ڈر سورنس یاد یہاں تک کیا ہے آر اور اگر آپ یہاں تک جاتے ہیں باہر تو پھر وہ کیا ہوگا سمال آر تو اس پوائنٹ تک تو رہے گا آر آر کے برابر اب میں سمجھاتا ہوں دیکھیں جب وائر کی بات کرے یا سالڈ سلنڈر کی بات کرے تو اس کے ان سائیڈ جو فیلڈ اگزیسٹ کرے گا وہ ڈائریکٹ ریلیشن بنائے گا کس کے ساتھ آر کے ساتھ یاد رکھ لیں وہ آر کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن بنائے گا جب کہ یہاں پہ دیکھیں ب آر کے ساتھ ان وائر تو کب ہوگا جب اب اس پوائنٹ کو کریں جنہ تو پھر ب ان وائر ریلیشن بنا رہا ہوگا آر کے ساتھ تو پھر یہ چیز آپ نے یاد رکھ لیے اب گراف اگر پوچھ لیا جائے یہ یہاں پہ گراف پوچھ لیا جائے تو جب تک آر آر کی ایکول تھا تاب ریلیشن ڈائریکٹ تو گراف چلے گا سٹریٹ لائن ٹھیک تو سپوز کار لیں اس پوائنٹ تک آر کیا ہے آر کے برابر پھر جیسی اس سے آگے بڑھیں گے تو کرو گراف آجے گا کیونکہ اب انورس ریلیشن آگیا نا تو ب انورس پورپورشن ٹو آر تو اس کیس میں کیا آجے گا ب انورس پورپورشن ٹو آر تو یہ تھا وائر کی کیس کی بات اب اگر آج ہالو سیلنڈر تو ہالو سیلنڈر کے اندر الیکٹرک فیلڈ ناٹ ایکوال ٹو زیرو انسائیڈ لیکن بی کیا ہو جائے گا انسائیڈ زیرو ہو جائے گا اور اگر اب اس سے باہر کی بات کرتے ہیں تو آر بڑھتا جائے گا جیسے آر بڑھتا جائے گا تو اس کا مطلب فیلڈ کیا ہوتا جائے گا کام ہوتا جائے گا بی انورسل پروشنل ٹو آر تو اس کیس میں آپ کون سا فارمولا یوز کر رہے ہیں آپ یہی فارمولا یوز کر رہے ہیں میو ناٹ اوور ٹو پائے آئی آئی آر ٹھیک ہوگی جی یہاں تک اب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ کنڈکٹر سے جیسے دور جائیں گے آر بڑھتا جائے گا فیلڈ کام ہوتا جائے گا اس کی سٹرین انٹینسٹی کام ہوتی جائے گی تو اسی سے یہاں پہ دیکھ ہے آپ ان کو امیجنی طور پہ ڈرا کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کنڈکٹر میں کرانڈ فلو کر رہے اس کے باہر فیلڈ ہے آپ کم پس لے کے رکھیں گے تو وہ اپنی دیریکشن کو چینج کرتا جائے گا ہاں واقعی کس کنڈکٹر کے باہر چیز ہے فیلڈ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے پیکٹیکل بھی کیا تھا تب اس کو کیسے یہاں پہ سمجھیں گے وہ دیکھئے گا یہ سرکولر فیلڈ اب آر بڑھتا جائے گا نا اگر آر بڑھتا جائے گا تو فیلڈ کام ہوتا جائے گا اور کام ہونے مراد ہم اس کو ایمجنی طور پر ڈرا کیسے کرتے ہیں فیلڈ لائنز کی شکل میں تو یہ دیکھیں جب کنڈکٹر کے قریب رہوگے فیلڈ لائنز آپ پس میں کلوز جیسے جیسے دور جاؤ گے فیلڈ لائنز کے بیچ جو گیپ ہے یہ زیادہ ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب آر کے بڑھنے سے فیلڈ لائنز کے بیچ میں جو سیپریشن ہے وہ بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ فیلڈ کی سرند کام ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آر بڑھتا جا رہے تو اس شیپ کو یاد رکھئے گا کیونکہ وہ یہاں سے ایم سی کیونکہ ہے اس سائیڈ پہ پھر ہم اس طرف آئیں گے سورس آف بی کی طرح ایم سی کیونکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پاور لائن ہے بجلی والی تار تو اس پاور لائن میں سے 20 ایم پیر کرنٹ پاس کر رہے اور یہ پاور لائن گراؤنڈ سے تقریب 40 میٹر مگنیٹک فیل یعنی کہ اس وائر کے آراؤنڈ مگنیٹک فیل پروڈیوز ہو جائے گا ایسی ہے نا اب اس کا ایفیکٹ کہا آتا ہے کہ یہ سرکولر فیل پیدا ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ اس گراؤنڈ پہ مگنیٹک فیل کی ویلیو کیا ہوگی یعنی کہ اس گراؤنڈ پہ اس کرنڈ کے ویسے جو باہر فیل پیدا ہوگی یہ آپ نا کلکولیٹ کرنی آپ کے سامنے ہ بھی مجود ہے آئی بھی مجود ہے تو کون سا ریلیشن یوز کریں گے آپ یہ بی کا ریلیشن یوز کریں گے بی is equal to یہ مو 0 i divided by 2 π r اب مو 0 کی value آپ کے پاس 4 π ملٹی 10 پار 7 پائی پائی سے cancel ہو جائے گا 20 r اب اس case میں کیونکہ بار circular field ہے تو اس case میں یہ ہی r ریڈی اس یہ ریڈی اس ہوگا تو یہ ہی h کی value یہ پہ آنسر آجائے گا ٹھیک ہے جی اب ڈی اس ہمارے پاس ہے source of magnetic field تو magnetic field کا source کیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ گھوھر کریں تو آپ کے پاس کیا تھا ایک straight wire میں سے current flow کر رہا تھا تو پہلا source کیا ہوگیا یہاں پہ اس ہی کو دیکھتے ہوئے ہم conductor یا آپ conductor کی جگہ wire کہ لیں پھر loop بھی کہ سکتے ٹھیک ہے یہ تھا پہلا source دوسرا کیا ہو سکتا ہے magnet کیونکہ جہاں پہ magnet کی بات کرتے تو اس field بھی ہوگا اور آپ نے practical بھی perform کیا تھا class 10 میں آپ نے bar magnet لیا اور اس کے around کیا رکھا کمپس پھر dots لگائے تھے اور image دور پہ آپ نے field lines کو draw کیا تھا یاد ہے نا تو اس کا مطلب میں کہ سکتا ہوں کہ magnetic field کا دوسرا source کے ہے magnet اب جیسی ہم magnet کی بات کرتے تو magnet کو پتہ ہے کہ دو اس کے پول ہوں گے ایک ڈیر پول اور کریں گے attract تو north کے سامنے اگر south آجائے تو attraction north کے سامنے اگر north آجائے تو repeal اب ڈیر اپ جو external field direction ہو دی ہے وہ ہوتی ہے north to south north to south تو یہ ہمارے پاس field کی direction ہوگی ٹھیک نا کس کی field کی direction ہوگی external field کی direction north to south اس طرح سے ٹھیک ہے دی اب north to south تو پھر یہ آپ کے پاس direction آجائے گی north to south mcqs بھی کیا تھا ہے نا کہ inside جو field کی direction ہوتی ہے south to north external field کی direction کی ہے north to south یاد رکھ لیں inside کیا ہوگا south to north so field یہ دیکھیں یہاں سے نکلا یہاں پہ پہ پہنچا inside وہ ایسے جا رہا ہے یہ ایسے تو اس کا مطلب دیکھیں loop نہیں بن رہا تو یہ واحد field ہے دنیا کا جو loop بناتا ہے electric field یاد کریں positive سے نکل اور negative میں جا کے end ہو جانا وہ loop نہیں بناتی تھی magnetic field lines loop بناتی ہیں اس طرح earth gravitational field loop نہیں بناتا لیکن magnetic field loops بناتی ہیں یہ بات یاد رکھیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چیز اور بھی یاد رکھئے گا کہ magnet کے center پہ 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 ہوتا ہے اس پہ پہ دو پہ دو پہ دو پیس میں یہاں پہ اگر میں اس کو کٹ کر دو تو کچھ سمیٹ سمیٹ ہیں گے تو پھر پیس دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک نور اور ایک سمیٹ پہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک نور پہ دوسرا سمیٹ پہ آپ ان میں سے کسی ایک کو کٹ کریں گے یہاں پہ سپوس کریں اس کو کٹ کر دیا پھر یہ والا جو پیس ہوگا اس کے اندر پھر دو پول بان جائیں گے ایک ہوگا ڈیوائیڈ سنورٹ اور دوسرا ہوگا ساؤ اس طرح سے چلتا جائے آپ جتنا امبر جی اس کو کٹ کر دے جائے الگ سے ایک پول لائی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جتنا امبر جی آپ چھوٹا کرتا جائیں گے وہ پھر سے دو پول بنتے جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک سٹریٹ وائر تھی اس میں کرن فلو کرتا تھا تو مگنیٹک فلو پیدا ہو رہا تھا اب ایک سنگل آپ پاس لوب آج ہے سرکولر شیپ کا اور اس میں کرن فلو کرے تو پھر مگنیٹک فیل کی اس طرح کا پرو ہو گا تو پھر یاد رکھے گئے یہ سائٹ انفرمیشن آپ پڑ چکے ٹھیک ن فرن ٹم بار مگنیٹ سولن آج کی دوسری سائٹ پہ ایک سائٹ انفرمیشن سے ایک ایک شیوز لیا گیا تو دیکھیں اب یہ ایک سنگل لوب ہے ن یہ ایسے رکھا ہو ہے ایک ایک سائٹ 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 ایسے اوپر جا رہے بیک سائٹ پیچھے سے آئے نیچے ہوتا تو یہ میں ڈریکشن ریپرزنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اوپر سے گیا سائٹ 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 لوب کمپلیٹ ہو رہے ن تو آپ کیا کریں یہاں پہ فیلد کو چیک کر دیکھیں اسی کرنٹ کی ڈریکشن میں آپ فیلد کو کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم نے الگ سے ویڈیو میں بتایا ہو ہے طریقہ کہ آپ فنگرز کو کرنے کرنے ہم جس طرح ہوگا وہ مینگرٹ کا نورث پول ہوگا یاد رکھیں کہ یہاں پہ رائٹ ہنڈ رول جب اپلائے کر رہے تھے تو کرنٹ کی کرنے کر رہے تھے تھم کو سائٹ فنگرز کرنے کروارے تھے آپ فیلد کی چاہیئے فیلد تو یہی رائٹ رول ہے یہ ایسے فرنٹ سائٹ سے گیا نیچے یہ آیا کرن سیٹ ہو گیا اب تھم اس طرف ہے تو اس طرف نورث بول ہوگا تو جہاں پہ کرنٹ کی وجہ سے فیلد ہوگا وہ بار میگنٹ کی طرح یہاں پہ بیہیو کرے گا یہ ہم یہاں پہ بنا لیتے بار میگنٹ فینٹم بار میگنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ویک فیلد ہوگا ایک سنگل لوپ کی وجہ سے یہ اس کا بن گیا نورث پول اور یہ بن گیا ساؤ پول تو یہ آپ کے پاس ایک سنگل لوپ کا اگر آپ نے فیلد کیلکولیٹ کرنا ہو تو وہ ایک بار میگنٹ کی طرح بھی کرے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹیریل ہے آپ پتہ لگانا ہے کہ وہ میکنٹ ہے کے نئی آپ کے پاس پوس کریں کوئی کم پاس بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے جس سے آپ پتہ لگا سکیں کہ یہ میٹیرل میکنٹ ہے کہ نہیں ہے پھر آپ کیسے پتہ لگائیں گے تو اس کا طریقہ دیکھ لیں کہ آپ اس میٹیرل کو لیں سیمپل ایک سٹرین کے ساتھ اٹیج کریں ایک سیمپل یہ ہمارے پاس کہ ہے سٹرین سٹرین کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں اور کسی سپورٹ کے ساتھ کیا کر دیں یہ سپورٹ ہے اگر میٹیرل ہوا میکنٹ آئیز تو وہ اپنے پڑے گا جیسی آپ ہینگ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر اس میٹیرل نے اپنی ڈیریکشن کو سٹ کر لیا ارث کے نور اور ساؤ پول کی طرح تو یہ کسی میٹیرل کو چیک کرنے کا طریقہ ہے سپورٹ کرتے ہیں جیسی آپ نے یہاں پہ کریکٹ کیا اور میٹیرل میکنٹ ہے کے نہیں یہاں تک یہ ڈیسی اگلی بات کرتے کہ اگر میں اس میکنٹ کو ہیٹ کرنا سٹارٹ کر دوں تو پھر کیا فرق پڑے گا بتائیں شاہ باز اس کا جو فیل ہے نا فیل وہ وی ہونے سٹارٹ ہو جائے گا کیا ہونے سٹارٹ ہو جائے گا دے سٹوڈنٹ وی یہ پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں صحیح ہو گیا اچھا اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی میکنٹ میٹیرل کو ڈی میکنٹ آئیز کرنا ہو تو پھر کتنے تریقے ہیں آپ کو ہم نے دو تریقے بتائے تھے نا تو اب یہ پر کسی میٹیرل کو ڈی میکنٹ آئیز کرنا ہو تو آپ کے پاس تریقہ کیا ہے ڈی سٹوڈنٹ بائی ہیم رنگ کہ آپ اس میٹیرل کو کسی جگہ سے پکڑ کے ہٹ کریں بار بار تو اس میٹیرل کی جو مگنٹ دومینز ہوں گی وہ کیا ہو جائے گی دی سٹر کچھ فیلڈ کا ایفیٹ کینسل ہو جائے گا تو آپ نے ان کی تردیب کو خراب کر دی بیسی کلی یہ آپ کو چپٹر سی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ پتہ جل جائے گا مگنٹ مومینز کس طرح سے ڈسٹرگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسرا طریقہ آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے چپٹر سی ویڈیو میں وہاں پہ آپ نے کیا تھا میٹیرل کو دی مگنٹ آئیز کرنٹ کی ڈیریکشن کو ریوارس کر کے پہلے مگنٹ آئیز پھر اس کو دی مگنٹ آئیز کیا تھا ایسی ہے نا تو کرنٹ کی ڈیریکشن کو ریوارس کیا تھا پھر یہاں پہ یہ یہ تھی ہمارے پاس ڈیسکشن اچھ یہ ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم 17 چپٹر میں کیوں پہنچ گئے کوئی نہیں پہنچ صرف وہاں پہ مگنٹ میٹیرل کی مگنٹ دی مگنٹ آئیز آئی تو ہم نے ہی فارمولا آب اس فارمولا میں ہم نے دیکھا بی ڈیریکل پروپورشنل ہے کس کے آئی کے تو میں یہاں بیسک لئے آپ کو ڈیپینڈنس بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس مگنٹ فیل کی ڈیپینڈنس کے کن فیکٹرز پہ مگنٹ فیل ڈیپینڈ کر رہا تو پہلی چیز دیکھیں یہ بی ہے ڈیر سٹوڈنس ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آئی پہ تو اس کا مطلب ڈیریکٹ ریلیشن تو بی آئی کے پروپورشنل ہے سیکنڈ پوائنٹ ڈیر پروپورشنل ہے کس کے آر کے تو اس کا مطلب بی آر پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے لیکن انوار سر ریلیشن ہے ٹھیک اب تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے دیر فر تیسری چیز ہے نیچ آف تی میٹیری ریل وہی چیز یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے سٹار میں نے آپ کو بتایا تھا نیچ آف نیچ آف میٹیریل یہ چیز بڑی امپارٹنٹ دیکھیں جب آپ ایک میٹیریل رکھیں گے اب اس کی نیچ پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیل وہاں پہ کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا فار اگر آپ نے ڈائی مگنیٹک میٹیریل پلیس کیا ہے پہلے سے کم ہو جائے گا اور مگنیٹک فیل ڈیپینڈ کر رہے نا بیسی میٹیریل کی نیچ پہ کیونکہ میٹیریل کی نیچ آپ چیز کر رہیں گے تو پھر مگنیٹک فیل پہ پڑے گا تو اسی لئے ان دو باتوں کے ساتھ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھ ہے اب ہم یہ چھوٹے پوٹے سب سے پہلے ہے ڈیو مگنیٹک میٹیریل اگر آپ نے ڈیو پلیس کیا تو پھر یاد رکھیں یہاں پہ پہ سارا کنسپٹ پرمیٹیویٹی پرمیٹیویٹی نہی پرمیابیلیٹی پرمیابیلیٹی آف فری سپیس کا کنسپٹ چل رہا تھا اب کیا کریں گے اس میو نوٹ کی جگہ کیا لے کیا رہے میو آر ریلیٹیو پرمیابیلیٹی اور اس کا فارمولہ یاد رکھ لیں کہ جو آپ کے پاس میو ہے میو نوٹ ملٹیپلی میو آر جیسے آپ نے مہا پہ یاد رکھا تھا ایپ سی ایلون ایز ایلون ایپ سی ایلون آر اسی طرح یہ فارمولہ ہے اب یہاں سے یہ کیا ہے ریلیٹیو پرمیابیلیٹی ٹھیک تو اس کا مطلب اب کوئی نہ کوئی وہاں پہ میڈیم آگیا فری سپیس میں تو اگر آپ کے پاس ڈائیا مگنیٹک آیا تب کیا ہوگا فیلڈ پہ پڑھے گا پیر آیا تب کیا پڑھے گا فیر ہوگا تب کیا پڑھے گا ان تین کو ڈسکس کرنا لازمی ہے کیونکہ اس سے ریلیٹر ایم سی کیوز آتا ہے لیکن کم سے کم آپ یہ تین یاد رکھیں تو پہلی بات کرتے ہیں جی اگر ڈائیا مگنیٹک میٹیرل ہوگا تو آپ کے پاس ریلیٹیو پرمیابیلیٹی ہوگی اس کیس میں وہ ویری ویری لیس دن ہوگی ون سے اوہ تو ویک ایف 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 ہوگا ٹھیک ہے تو اس کیس میں اگر ایسی سیچویشن ہے تو یاد رکھئے جو آپ کے پاس مگنیٹک فیلڈ ہوگا ٹھیک ہے نا مگنیٹک فیلڈ وہ کیا ہو جائے گا پہلے سے جو مگنیٹک گا جب آپ ڈائی مگنیٹک میٹیر پلیس کریں گے فیلڈ کے اندر اب اس میں اگزامپل کیا ہو سکتی ہے اس میں ڈیر سورن جو آپ اگزامپل مینشن کریں گے وہ آپ لے سکتے ہے کاؤپر کی ٹھیک اب کاؤپر بیسیکلی ہے تو گوڈ کڈکٹر لیکن یاد رکھے گا یہ مگنیٹ نہیں ہے تو اب دیو سورن دیکھتے ہے پیرا مگنیٹک تو اسی تین پوائنٹ یہاں پہ آپ ڈسکس کر لیں کہ سب سے پہلے اس کیس میں جو میو آر ہوگا وہ یاد رکھ لیں کہ ایکوال ہوتا ہے وان کے ٹھیک ہے نا لیکن ہم اس کو تھوڑا سا lightly greater than وان بھی کہہ سکتے ہیں تو اسی لئے آپ یہاں پہ لکھ دیں equal to are greater than لیکن یہ جو greater ہوگا یہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب اس situation میں جو ہمارے پاس magnetic field پہ effect پڑے گا وہ کیا ہو جائے گا وہ equal ہو جائے گا یا تھوڑا سا greater ہو جائے گا کس کے original magnetic field کے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں اس میں example کیا ہو سکتی ہے اس میں دیار students example ہو سکتی ہے aluminium اور بھی آپ mention کرنے لیکن ایک ایک بہت ہے باقی آپ خود چیک کر سکتے ہیں یہ اصل کہانی تو فیرو magnetic material میں جو آپ کے پاس relative permeability ہوگی یہ very greater than ہوگی one سے تو اس situation میں جو آپ کے پاس magnetic field ہوگا وہ greater ہو جاتا ہے original magnetic field سے اور اس میں جو آپ example لیتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے iron ہے nickel ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ ساری example لے سکتے ہیں یہ best ہے تو یہ صرف آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے mcq کے طور پر یہ باقی آپ نے زیادہ اس نہیں نہیں کرنا اب دیکھتے ہیں ڈیو سنٹ سے ایک بڑا important mcq یہی سے mcq لیا گیا لیکن آپ بچے غلطی کیا کرتے ہیں وہ دیکھ لیں یہ ایک straight wire اس میں سے current flow کر رہا اس square on circle magnetic field پیدا ہوا اور conductor سے لے اس point تک distance کے ہے r ٹھیک اب mcq میں وہ کیا کرے گا وہ r کی value نہیں دے گا جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھ ہے ہر چیز کی value دے رہا تھا ر کو equal کیا اور یہاں پہ value put کی ہمارے آنسر آگیا لیکن یہاں پہ students یاد رہے وہ r کی value نہیں دے گا بلکہ current کی value بھی دے گا اس کے ساتھ وہ length کی value دے گا لکھے گا length is equal to this 5 cm ہے meter کچھ بھی ہے اب students کیا کرتے ہیں وہ کہے گا کہ magnetic field کسی بھی point پہ بات سمجھ رہی نا یعنی کہ r نہیں دے گا current کی value دے دے گا current اتنے mpr یہاں سے wire میں سے flow کر رہے اور آپ اس point پہ magnetic field کی value calculate کریں جب length کی value کتنی ہے for example 2 cm یعنی 2 m clear ہے اب students کیا کرتے ہیں mu not i over 2 pi r r l کے برابر اور وہ دے رکھا ہے اس نے 5 cm تو value put کرتے ہیں calculate کر کے answer لگا دیتے ہیں اور answer اثر ہوتا ہے option میں لیکن 10 آپ نے ایسا نہیں کر دیکھیں ایک single loop بن رہا ہے نا اس single loop کو دیکھیں اب وہ کسی بھی point پہ کہے length اس نے دے رکھی ہے لیکن یہاں پہ length کس کی equal circumference بن گیا نا length یہاں پہ کس کی equal ہے circumference وہ r کے تھوڑی equal ہے اور circumference یہاں پہ کیا ہوگا 2 pi r تو اس کا مطلب یہاں پہ غور کر لیں اس کا مطلب فارمولہ بنتا ہے b is equal to mu not i over اب اس نے length دی ہے آپ نے صرف r کی جگہ l کی value put نہیں کرنے اس نے length دی ہے تو اس کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو length ہے وہ circumference اس میں put کریں mu not ki value 4 pi multiple 10 is power minus 7 value put کریں answer ہے وہ option بھی موجود ہوگی آپ نے وہ لگانی ہے clear ہوگیا تو اس طرح تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہوگا گھور کرنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح cq solve کرنا ہے اب یہ سے دیکھیں اگر میں اس is equal to mu not i اب یہ کیا بن گیا بتائیں یہاں سے کیا بن گیا یہ empires law یہی تو ہے empire law کی statement ٹھیک ہے نا تو اب ہم چلتے ہیں force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field اس کو اگر screen shot لنے تو لیں پھر ہم discuss کرتے تو اب ہم دیکھتے ہے force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا target کیا ہے conductor میں charge move کر رہا ہے individual charge پہ لگنے force کی value کو calculate کرنا لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں یہاں کرنا پڑے f is equal to il v اپ ہم نے mcq کو discuss کیا ہو ہے ایک دفع ضرور دیکھ لیجئے گا فائدہ ہوگا آپ کو پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس two metal rails ان کے اوپر ہم نے conductor کو place کیا ہے l یاد رکھئے گا اس conductor کو ہم magnetic field میں place کر رکھا ہے یہاں پہ دو metal rails کے ساتھ ہم نے پوٹیش اپلائی کیا negative terminal positive terminal کنڈکٹر کی لیند کے l یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ positive to negative current complete ہو جائے گا یہاں سے ہوتا ہو جائے گا ہم نے پہلی چیز چیز کی تھی جو force ہے نا force یہ directly proportional ہے یہ کرنٹ کے یعنی اگر آپ current increase کریں گے تو دیو force بھی بڑھ جائے گی یہاں سے current بڑھیں گے force کا effect بڑھ جائے گا تو یہ آگی equation number 1 پھر ڈیو اگر آپ length بڑھائیں گے length تو پھر بھی آپ کے پاس force کا effect بڑھ جائے گا length increase کرنے سے بھی force بڑھ جائے گی equation 2 آگئی اسی طرح ڈیو تیسر number پہ اپنے باغ discuss کی تھی کہ جو force ہے یہ direct relation بنائے گی کس کے ساتھ بی کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ magnetic field کو strong کر دیں گے بڑھ اگر لے جائیں گے تو فیلڈ کے بڑھنے سے force effect بڑھ جائے گا تو فیلڈ کے effect فیلڈ کے بڑھنے فیلڈ کے ساتھ کسی angle پہ place کیا گیا ہوگا تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ angle ہے theta تو پھر یاد رکھئے گا کہ جو آپ کے پاس force کا effect ہے وہ directly proportional ہے angle sine theta maximum zelta اگر بات کریں گے sine use ہوگا اب dear students یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان 4 equations کو combine کر لیں یہ بن گئی 3 اور یہ بن گئی 4 ان ساروں کو ہم کیا کرتے ہیں combine کرتے ہیں جیسے combine کریں گے تو آپ کے پاس equation بنے گی number 1 i پھر کیا آگیا l پھر کیا b اور پھر کیا sine theta کہ لیں یا alpha کہ لیں تو یہ آپ کے پاس equation آگی number 5 کی ٹھیک اب ڈیریکٹلی proportionality کو یہاں سے ہٹا کر constant use کریں گے اور جو book نے constant use کیا ہے و کے اور اس کی value کیا ہوگی 1 تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں لکھوں k تو 1 لکھیں گے تو ختم ہو جائے گا تو پھر میں directly دیتا ہوں i l b sin theta لہو جی یہ آپ کے پاس force آگئی ہے f is equal to i lb sin theta یہ کیا آگی force کی magnitude آگی جسے میں نام دیتا ہوں equation a کا یعنی کہ یہ آپ کے پاس important equation آگئی ہے clear ready اب magnitude to ہمارے پاس آگئی ہمیں چاہی یہاں direction تو پہلے direction اور خاص کر بھی magnetic field کا topic discuss کر رہے ابھی تک ہم ابھی magnetic flux بھی start نہیں کیا تو یہاں سے دیکھیں magnetic field آگیا نا تو یہاں سے آپ magnetic field کے unit کو بھی discuss کرنے ہے اور ایک mcqs discuss کرنے ہے اور پھر اس field اور magnetic force کے effect کو mcqs میں سمجھنا ہے آپ یوں بھی کر سکتے کہ for example یہ آپ کے پاس magnetic field ہے ویسے تو یہ بھی آسان ہے لیکن میں example دے رہا ہوں اب یہ آپ کے پاس magnetic field پہ کسی بھی angle theta پہ suppose کر لیں یہ آپ نے conductor place کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ angle تو b کے ساتھ connector کی length تو angle بنا رہی ہے theta اب یہ چیز یہاں پہ discuss کی جا رہی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے تو اب آپ نے یہاں پہ force کی direction calculate کر نی ہے لیکن یہاں پہ ہم use کریں گے اور current بھی دیا گیا ہے اور field بھی دیا گیا دو چیزیں دی گئی ہیں ہمیں صرف ایک چیز چاہیے اور وہ کہہ force کی direction یہاں پہ ایک چیز تھی calculate رائٹ ہیڈ رول کا use کریں وہاں دو چیزیں دی ہوئی ہیں ایک چیز calculate کرنی ہے تو آپ یہاں پہ rule کون سا use کریں گے ایک ہے flaming left hand rule اور دوسرا right hand بھی ہے وہ بھی آپ کو نشانیات کرواتے جو آپ کو آسان لگے اور تیسرا آپ کی book میں جو rule use پام rule ٹھیک تو جو آپ کو بہتر سمجھ جاتا ہے وہ ایک آپ صرف یاد رکھ لیں ہر جگہ apply کریں ہو جائے گا تو میں آپ کو یہاں پہ سمجھ دیتا ایک دفعہ پہلے ہم باز کرتے ہیں پام rule کی تو book میں جو آپ کے پاس ہے پام میں وہ ہے right hand اپنا سارے نکال لیں یہ میرا right hand ہے آپ اپنا دیکھیں کچھ بیچارے confused ہو جاتے ہیں right کون سے left کون سے ٹھیک ہے تو یہ right ہے میرا آپ اگر ایسے بیٹھے ہیں تو اس side پہ ہوگا آپ نے صرف اپنے آپ کو دیکھ رہنے ہے اب اس right hand میں یہ thumb آپ پاس ویلاؤسٹی کی ڈیریکشن ہے یا آپ اس کرنڈ کی ڈیریکشن میں سیٹ کریں گے اور جو fingers ہوں گی بی یعنی اس بڑی finger کے ساتھ لارج فنگر تو اس کو آپ فیلڈ کی ڈیریکشن ہوگی بی کی ڈیریکشن میں سیٹ کرنی ہے یہ جو ہتھیلی ہے نی فرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ہتھیلی کا یہ آپ کے پاس اگر آپ normal draw کریں گے تو وہ آپ پاس force کی ڈیریکشن ہوگی ایک تو ہے طریقہ یہ اب اس طریقہ کو پہلے لگا لیتے پھر میں دوسرا سمجھاتا ہوں تک کہ بھول نہ جائے اور یہ ایسے جائے گا یہ ہے کرنٹ اب کرنٹ کی ڈیریکشن میں یہ جو کنڈکٹر پڑے نا کنڈکٹر یہ میٹل ریلز کے ایسے پڑے اور فیل ایسے جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دو میٹل ریلز ایسے پڑی یہ اوپر یہ کنڈکٹر پڑے اور یہاں کنڈکٹر دیکھیں دی دیکھیں دو میٹل ریلز کے اوپر کنڈکٹر پڑے یہ ایسے دیکھ سکتے یہ کنڈکٹر پڑے اور یہ مگنیٹک فیل کنڈکٹر پڑے پر پر پینڈک کولر کلیر اب یہ جا رہا کرنٹ یعنی کہ اس طرف کے کرنٹ اور ادھر کیا ہے فیل تو دو چیزیں آپ سیٹ کر لو یہ کیا ہے فیل تو یہ دیکھو یہ فیل اب کرنٹ ادھر جا رہے نا تو پہلے کرنٹ کو سیٹ کر لے کرنٹ تھم تو یہ تھم سیٹ ہو گیا اب فنگر کدھر جانی چاہیے دیکھو نا کرنٹ یہ کنڈکٹر پڑے کنڈکٹر میں کرنٹ ایسے جا رہے تو یہ تھم سیٹ ہو گیا ہو گیا سیٹ اب فنگر اوپر کی طرف یعنی فیل کی ڈریکشن میں دیکھو فنگر اوپر کی طرف چلی گئی دو چیزیں آپ نے سیٹ کر لی کنڈکٹر یہ کنڈکٹر پڑے ایسے یہ کنڈکٹر پڑے دیکھ سکتے اس کی ڈریکشن میں یہ تھم سیٹ کیا کرنٹ سیٹ ہو گیا چھوڑو فنگر اوپر کی طرف فیل ہے دیکھو فیل ہے تو دو چیزیں سیٹ کر لی اب آپ آجیں پاوم پہ تو یہ جو ہتھے لی اس پہ نارمل درہ کریں پرپینڈکولر ٹو دی سرفیس آپ نارمل درہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ جو بورڈ مارکر آپ کو نظر آرہ یہ ہمار نارمل بان دی گیا تو اس کے along force کی درہ درہ اس کا مطلب force کی direction اس طرح ہے تو یہ force کی direction آگئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں بک میں یہ آپ کے بس force کی direction ہے یعنی کہ conductor اس طرف move کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ تو ایک رول ہو گیا palm رول اب ہم بات کرتے ہیں next flaming left hand رول اچھا اگر آپ left use کرنے تب بھی ٹھیک ہے اگر right use کرنے تب بھی ٹھیک ہے تریک سمجھ لیں پہلے ہم right کر لیتے تو ایسے آپ اپنے تینوں فنگرز کو دو فنگرز step فنگر اس کے ساتھ بڑے والی فنگر اور ایک thumb ان تینوں کو اپنے ایسے رکھنا ہے یہ ایسے ایسے نہیں گھومانا کہیں سے پیچھے سے دیکھتے رہو آگے سے دیکھتے رہو ایسے نہیں کرنا آپ نے صرف ان کو ایسے تین یہ دیکھیں یہ ادھر یہ اوپر اور یہ ادھر تینوں کسی بھی طرح سے دیکھو کہ آپ پرپینٹی کولر لگیں گے کہ تینوں آپ اپس میں کے نائنٹی کے ایسے کرنا ہے ٹھیک اب نشانی یاد رکھ لیں یہ شہادت والی انگلی یہ آپ کے پاس ہمیشہ اگر آپ رائٹ ہیڈ یوز کر رہے ہے اگر دائیں ہاتھ یوز کر رہے تو سٹیپ فنگر آپ کو کرنٹ کی ڈریکشن میں سیٹ کرنی ہے دائیں ہاتھ کرنے تو یہ سٹیپ فنگر کرنٹ کی ڈریکشن میں سیٹ کرنی ہے اور جو لاج فنگر ہے یہ مگنیٹک فیل کی ڈریکشن کو بتائی گی مگنیٹ فیل کی ڈریکشن میں سیٹ کرنی ہے دو سیٹ کرنی ہے تھم کو چھوڑو گے تھم آپ کو فنگر ڈریکشن بتائی گا رائٹ ہینڈ یاد ہو گیا سٹیپ فنگر کرنٹ فیل فور بتائی گا تھم ایسے رکھنے جدھر بھی رکھنے تینوں بار بار کہہ رہا ایک دفع سیکھ لو ہر جگہ اپلائے کرو کہ فائدہ آپ کے اپ ہم چیک کر لیتے کرنٹ کنڈکٹر ایسے بڑا تھا کرنٹ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کرنٹ اس کو پہلے سیٹ کرو یہ جی سیٹ ہو گیا اب فنگر فیل یعنی کہ یہ چاہیے میں چھوڑتا ہوں جو دیکھو ادھر جار اس کا مطلب میں نے غلط سیٹ کیا ہو ہے غلط سیٹ کر دیا نا تو ایسے نہیں کرنا ہم نے سیٹ کرنا اس کا کرنٹ ادھر ہی رہنے چاہیے اب دیکھنا یہ یہ دیکھیں اب یہ کرنٹ یہ کرنٹ کرنٹ جا رہے ہیں کرلی سیٹ فیلڈ ہے اوپر تو یہ فیلڈ والی فیلڈ کھول دی میں دو سیٹ ہو گئی یہ کرنٹ یہ کرنٹ کرنٹ یہ جا رہے ہیں یہ فیلڈ اپور فیلڈ دیکھیں دو ادھر جا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ فورس آگی اس طریقے سے بھی آپ فورس کو نکالیں وہی دیریکشن آتی ہے کلی دو رول ہو گئے اب آج لیفٹ پہ تو لیفٹ والے کو سیکھ لیں لیکن تھوڑی سی دیریکشن چینج ہے ادھر یہ کیا تھی کرنٹ یہ فیلڈ ادھر اولٹ کر دو تھم سیم رہے گا فورس ادھر بلٹ کر دو اب یہ کیا ہے فیلڈ لیفٹ میں یہ کیا ہے فیلڈ یہ کرنٹ اور یہ تھم بتائے گا فورس لکھ لیا اب اپلائے کرنے لگاؤں یہ کیا ہے فیلڈ لیفٹ لگا رہا ہوں تو فیلڈ ہے اوپر تو یہ اوپر سیٹ ہو گیا اب کرنٹ فنگر تریقے سے سیٹ کرنے آب درہ غور کرنے یہ یہ دیکھیں ٹھیک ابھی بھی غلط ہے نا ابھی اور دیکھتے یہ ادھر ابھی بھی غلط چلیں ابھی ایسے کر لو اب دیکھنا ذرا اوپر کے ہے فیلڈ یہ دیکھیں اوپر کے ہے فیلڈ لیفٹ میں یہ فنگر کیا ہوگی فیلڈ اور یہ والی کرنٹ تو یہ دیکھیں کرنٹ ادھر جا رہا تھا یہ دیکھیں یہ کرنٹ یہ کرنٹ اور فیلڈ اوپر یہ فیلڈ اوپر اور یہ تھم چھوڑ ہوگی یہ فورس بتائے گا تو دیکھیں ابھی بھی لیفٹ آپ نے لگا ہے تب بھی فورس کی ڈریکشن یہ ہی آ رہی ہے تو تین رولز میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سکھ سمجھ جہاں سے آپ کو دوبارہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو یہ ثری رولز میں سے کوئی بھی ایک یاد رکھ لے پوری سیکنڈر کی فیزکس میں جہاں اپلائے کریں گے سردی اٹھٹی ہو گئی ہے تو اس طرح ڈیو ڈیو ہو جائے گی ون تو اس کا مطلب پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ فورس ایک ویڈیو کیا آجائے گا آئی ایل بی یہ اس کی میکسیمم ویلیو آجائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ میکسیمم ویلیو آگی فورس کی لو جی اب یہاں سے اگر میں بی کو کلکولیٹ کر لوں تو یہ بی آجائے گا میرے پاس بی اید ایکول ٹو ایف اوور آئی این ٹو ایل اب میں یونٹ کو ایزیلی فائر کر سکتا ہوں میں یہاں پہ بی کے ایسے یونٹ کی بھی بات کروں گا اور سی جیس یونٹ کی بھی بات کروں گا تو یہاں سے دیکھیں دی اگر ہمیں بی کا یونٹ چاہیے تو پھر دی ایر سٹو ڈ 시 نیوٹ ڈ ڈ who ڈ ای ڈ 《い》 پی ڈ ت یونٹ آ گیا س ایب ہم اس کو چ onions ، یہ جو ڈ ڈ پی ڈ پر میٹر ہے یہ ڈیسورٹ سا ٹیسلا کے ایکوال ہے کہہ ٹیسلا کے ایکوال اور ٹیسلا جو ہے یہ مگنیٹک فیلڈ کا ایسا یونٹ ہے کہہ ایسا یونٹ اب اس کو آپ مزید اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں نیوٹن کی جگہ آپ کوئی اور یونٹ لے کے ہیں f is equal to m a سے پھر وہاں سے کینسل ہو کے ایک اور یونٹ آپ کو مل جائے گا فیلال میں یہ بتا رہا ہوں کہ b کا جو s یونٹ ہے وہ کہہ ٹیسلا اور ٹیسلا کس کے ایکوال آرہ ہے نیوٹن پر ایمپیر پر میٹر کے ایکوال آرہ ہے یاد ہو گیا اب ایک چیز اور دیکھتے ہیں اور وہ کہہ ہے وہ ہے cgc یونٹ اچھا اسی کی جگہ اگر آپ چینجنگ کرنا چاہے تو چینجنگ کر سکتے ہیں m a کے برابر ہے نا تو پھر میں لکھ سکتا ہوں kg x section کا میٹر پار سیکنڈ سکویار divided by یہ پر ایمپیر پر میٹر ویسے ایک میٹر میٹر سے cancel تو یہ بھی آپ کے پاس یونٹ آج سکتا ہے kg اور پر ایمپیر اور اس کے بعد پر سیکنڈ سکویار اس طرح سے جتنے مرضی آپ convert کرتے ہیں آپ کے دیوریسٹ ویونٹس یونٹس بنتے جائیں گے اب یہ ہم ایک اور بھی discuss کرتے ہیں جب flux پڑھیں گے نا تب آپ کو بتائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں صرف cgs یونٹ کی تو مگنیٹک فیلڈ کا جو cgs یونٹ ہے وہ ہے ڈیئر سٹوڈنٹس گوز اس کو لکھ لیں گوز یہ کیا ہے مگنیٹک فیلڈ کا cgs یونٹ ہے اور ایک ٹیسلا جو ہے وہ کتنے گوز کے ایکوال ہوگا یہ ایم سی کیوز آ جکا ہے ون ٹیسلا جو ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہ یاد رکھئے گا ٹین ریز ٹو پاور فور گوز کے ایکوال ہے ٹھیک ہے نا اس کو g small لکھ لیں گوز کے ایکوال ہے تو یہ تھا ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ کا یونٹ بس اتنی چیزیں آپ نے یاد رکھ لی ہیں ابھی اس کے یونٹ کی اور کنوریان ہو سکتی ہے لیکن ابھی ہم فلکس کا فارمولا آپ کو پڑھا لیں پھر ہم اس کو چینج کریں گے وہ میں آپ کو آگے پر چل کے بتاتا ہوں اب اجھے ایک چھوٹا سی ایم سی کیوز if b is equal to 2 tesla l is equal to 2.5 میٹر current ہمارے پاس کتنا ہے 10 ایم پیئر اور force کی value دی گئے 25 نیٹر آپ سے کہتا ہے angle find out کرو یعنی کہ ایک کنڈکٹر کا اپنے مگنیٹک فیلڈ پہ place کیا ہے جیسے یہاں پہ اب یہاں پہ suppose کر لیں مگنیٹک فیلڈ کی value 2 tesla ہے اور conductor کی جو length ہے اس کی 2.5 میٹر ہے اور اس کنڈکٹر میں سے current پاس کر رہا ہے 10 ایم پیئر اور force اس پہ لگ رہا ہے 25 نیٹر آپ بتائیں کہ اس کنڈکٹر کو کس angle پہ رکھا گیا ہوگا theta کی value آپ نے calculate کر دیا تو deasports ابھی آپ نے relation دیکھا ہمارے پاس کیا ہے f is equal to ilb sorry اس کو دوبارہ لکھیں یہ ہے جی f is equal to ilb sin theta تو یہاں سے deasports sin theta نکال لیں تو sin theta اپنی جگہ پہ force divided by ilb آکے ادھر کیا ہو جائے گا divide ilb ہم اس کو آگے لے چلتے ہیں تو values آپ خود put کر لیں sin theta is equal to ہاں جی force کی value کتنی ہے چلے کاری دیتے ہیں 25 divided by i کی value کتنی ہے 10 ٹھیک اس کے بعد multiply l کی value کتنی ہے لیند 2.5 تو 2.5 کو لگ سکتا ہوں 25 divided by 10 point کو ختم کا دینا نیچے 10 آگیا multiply ڈیو سنٹس کے ہے b b کتنے اپنے پاس 2 تو یہ آگیا 2 اب دیکھیں 10 10 سے cancel 25 25 سے cancel اوپر ہے 1 divided by 2 تو اب دیکھیں یہاں سے angle theta چاہیے تو theta is equal to sin ادھر جا کے inverse ہو جائے گا sin inverse 1 by 2 اب sin کی کس angle پہ 1 by 2 value آتی ہے sin 30 کیا ہوتا ہے 1 by 2 تو sin inverse 1 by 2 کیا آجے گا 30 تو یہ آپ کے پاس angle آگیا جی angle آگیا 30 تو آپ کے پاس جو angle کی options given ہوں گی ان میں سے آپ 30 ویلی options select کر لیں گے آپ کو صرف ہم یہاں پہ 3 کا سکھا رہے ہیں لو جی اب side information ہے بہت important یہاں پہ ہمیں force کی direction چاہیے اور یہاں پہ بتانا ہے کہ جب 2 wires میں سے same direction میں current pass کرے تو وائرز attack کرتی ہیں repel کرتی ہیں بڑا important mcqs ہے پھر اس سے آگے اگر یہاں پہ یہ چیز آپ نے سیکھ لی تو ابھی ہم next slide کے اندر یہاں پہ 2 mcqs discuss کریں important تو تو یہ دو wires current direction دونوں میں کہ same اب آپ بتائیں کہ اگر دو wires میں سے same direction میں current flow کرے تو wires ایک دوسرے کو attract کرے گی یا repel کرے گی یہ آپ کے سامنے ہے وہ خالی wires دے گا یہ تو loop میں set کر رکھ ہے نا آپ کو سمجھانے کے لئے clear ایک تو ہے رٹ پھر ہم سمجھا بھی دیتے ہیں same charge کیا کرتا repel تو یہاں پہ اگر same current ہو نا پھر اُلٹ کر دینا یہ attract کرے گی اور یہاں پہ opposite charge کیا کرتا attract یہاں opposite current ہے تو یہ کیا کریں گی اُلٹ repel چارج کے اُلٹ چلنے یہاں کریں گی repel کریں گی سب سے پہلے current کی وجہ سے کیا ہوگا circular اس field کو نکالتے ہیں یہ current ہے upward fingers curl کروائیں anti clockwise تو اس dear students time end ہو گیا تھے میں نے دوبارہ on کر دیا ویڈیو تو پھر سے یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس کی بھی آپ نے field کی direction calculate کر لی اس کے field کی direction آپ find out کر لی اب ہوگا outside پہ کیا ہو جائے strong کیونکہ یہاں تو cancel ہی نہیں ہو رہا ایک آسان بھاشا میں میں بول رہا ہوں cancel otherwise یہاں پہ کیا ہوگا field strong اور یہاں پہ ہو جائے وی کیونکہ یہاں direction کیا chard یہ opposite تو پھر اس کے mid region پہ یعنی کہ اس center پہ جو field ہوگا وہ کیا ہو جائے گا near equal to zero ٹھیک ہو کیا نی وی ہے نا اور باہر field کیا ہے اس سائیڈ پہ strong اور یہاں پہ بھی کیا ہے strong تو اب strong to وی کی طرح force لگتی ہے اندر field کیا ہے weak bar کیا ہے strong تو یہ دیکھیں strong to weak کی direction میں کیا لگے force لگے گی تو اس کا مطلب یہ لگے گی ادھر اور یہ لگے گی ادھر strong to weak force لگے گی دونوں کیا کریں گے دوسرے کو attract کریں گے تو یہاں پہ کیا produce attraction attraction attract کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا charge same ہو تو repel current same direction same current کی تو یہ کیا کریں گے attract کریں گے اُلٹ اُلٹ کر دینا لیکن اب آپ کو یہاں سے سمجھ آگ گئی ہے کہ strong to weak force لگتی ہے تو field اندر weak کیسے ہوا یہاں پہ direction opposite ہے باہر تو دیکھیں وہی field ایک ہے تو اس کے comparatively کیا ہوگا strong ادھر بھی strong تو strong to weak کی طرح force لگتی ہے تو اس طرح دونوں وائلز کیا کریں گی دوسرے کو attract کریں گی اور اگر آپ نے یہاں پہ magnetic force کا effect نکال نہ ہو کہ کتنا ہے تو فارمولا 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 proportion of the current i1 اور i2 یعنی اس میں current جو pass ہوا رہا ہے اس کا نام رکھ دیں i2 اب وہی طریقہ کہ یہ کیسے repel یا attract کرتی دیکھ لیتے current upward پہر field کی direction نکال field ہوگا نا circular produce کیونکہ straight wire ہے تو یہ current direction میں thumb set کیا fingers curl کروائیں anti clockwise دیکھیں ویڈیو لینتھی ضرور بن رہی ہے لیکن آپ کو ہر ایک چیز ہم clear کروائیں آرام آرام سے چل رہا اور ایک ایک point آرام آرام سے discuss کیا جا رہا تو آپ اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہر ایک چیز کو clear کرنا ہے اب آجیں ادھر direction کی تو thumb downward set کرو fingers کو گھماؤ یہ دیکھیں کیسے جاری fingers گھڑی میرے سامنے ہو دیکھیں یہ ایسے جاری ہے آپ ایسے بیٹھے ہو میری طرح مو کر گئے تو میں یہاں دکھا دیکھو thumb نیچے یہ آرہی fingers اب دیکھیں clockwise ہے نا تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ آگی direction clockwise ہے اب ذرا دیکھیں mid region میں field ایک direction میں تو sport کرے گا تو اس کا کیونکہ یہاں direction opposite نہیں ہے تو ادھر field کیا ہو جائے گا strong اگر ادھر strong ہے تو باہر اس کے comparatively کیا ہوگا weak اگر فالس لگتی ہے strong to weak یعنی ادھر اور ادھر تو strong to weak force لگے گے تو اس کا مطلب دونوں وائرس کیا کریں گے دوسرے کو repel کریں گے دور جا رہی ہے نا تو اس کا مطلب یہ کیا کریں گی repel کریں گے یہ اب یہاں پہ بھی آپ نے اگر force کا ایفیکٹ نکال نکال same formula بس اتنا بھی یاد رکھ لیں کیونکہ force کا effect جو ہم calculate کریں گے اب ہم آگے چل کے آپ بتاتے ہیں تو جی اب ایک بک کی ایک سائیڈ انفارمیشن ہے یہاں پہ north pole south pole magnetic field direction north to south اور یہاں پہ آپ کو یک dot دکھایا گیا اور dot کا مطلب کہ out to the page کس چیز کی direction ہے current کی یعنی کوئی بھی connector ہوگا اس current direction out to the page اور اس current کی وجہ سے دیکھیں باہر کیا produce ہو گیا circular magnetic field اور اس magnetic field کی direction بھی book میں دی گئی یہ والی کیسے آرہی ہے anti clockwise چیک کر لیتے دیکھیں dot کا مطلب out to the page thumb set کیا out to the page current direction میں fingers curl کر وائی تو یہ دیکھیں کیسے آرہی anti clockwise out to the page آپ کی طرف آرہ نا thumb باہر کی طرف پیپر کی طرف تو نہیں جا رہ نا تو یہ یہ fingers دیکھیں anti clockwise تو یہ anti clockwise field آگیا اب وہ کہتا ہے کہ اس conductor پہ force کی direction کی ہوگی force کس طرف لگ رہی ہوگی اس conductor پہ جس میں current direction کے out to the page تو بہت آسان سے ہے دیکھیں اب یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہے اس side پہ دیکھیں field downward دیکھیں دونوں کی direction کیا opposite تو field کا effect کیا ہو جائے weak weak پہ دیکھیں یہ field آ رہے نیچے یہ اوپر جا رہے یہ situation بن گئی یہ فیلڈ کیا اس side پہ دیکھیں یہاں سے نیچے آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ field بھی آ رہے ہیں downward یہاں سے بھی نیچے آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی نیچے تو یہاں field کیا ہو گیا strong اس side اور conductor کی اس side پہ کیا ہو گیا weak اور ہمیں پتہ ہے force لگتی ہے strong to weak تو اس کا مطلب اس conductor پہ اس direction میں force لگے گی یہ force ہو گیا ٹھیک تو next day students ہم دیکھتے ہیں کچھ important mcqs اور next اسے آگے topic discuss کرتے ہیں اب dear students یہاں پہ ہمارے پاس سلائیڈ میں پہلے کچھ important mcqs ہیں اور پھر next ہمارے پاس topic ہوگا magnetic flux کا تو یہاں پہ ہم ان three mcqs کو پہلے discuss کرتے جو کہ بہت important ہے اگر آپ پہ previous slide last mcqs clear ہے تو دوسرے کو repel کر رہی تھی تو اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں پہلا mcq یہ ہے کہ ہمارے پاس three conductors x y z اور تینوں میں direction current دیکھ سکتے ہیں same upward اور اس current i اس میں current i flow کر رہے اور اس میں current کیا ہے تو اب ہم ان دین میں سے ایک reference مان لیتے ہیں suppose کریں y جو وائر ہے conductor یہ ہمارا reference ہے statement mention کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بتانے اس y نے x کی طرف move کرنے ہے یا z کی طرف move کرنے ہے یا اس condition میں رہتے ہوئے یہ y اپنی جگہ پہ رہے گا add rest رہے گا یا پھر fourth option بنا سکتے none of these بات سمجھ آگی تو یہ پہلا آپ کا MC یہ آگیا پھر اسی طرح یہاں پہ چیک کریں direction upward ہے تو یہاں پہ بھی کیا آئے گا circular field اور اس کی direction بھی کیا ہوگی anti clockwise پھر اسی طرح یہاں پہ دیکھیں current upward تو یہاں پہ direction نکال لیں یہ سب سے آسان طریق ہے تو ادھر بھی کیا آئے direction anti clockwise یہ آپ کے پاس field کی direction آتی جا رہی ہے field کی ٹھیک ہو گئے ڈیر ایس چیک کر لیتے دیکھیں یہاں پہ کیا ہیں دونوں opposite ہے نا تو اس کا مطلب یہاں پہ field کیا ہوگا weak اگر یہاں پہ weak ہے تو اس کی باہر والی side پہ کیا ہوگا strong clear یہاں پہ دیکھیں direction کہ opposite تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا field weak اور اس کی باہر والی side پہ کیا ہوگا strong اب اس کا مطلب یہاں پہ strong یہاں پہ weak تو force لگے گی strong to weak ایسے صحیح اور ادھر سے دیکھیں یہ weak یہ strong تو اس بنا لیں یا دو ایرو لگا لیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ادھر سے strong ادھر سے strong یعنی کہ ایسے لگ رہی ہے اور پھر یہ جو ہمارا reference ہے وہ کی ہے why تو کیوں نہ اب ہم دیکھیں کہ strong to weak تو force کی direction ہوتی ہے لیکن ہمارا ریفرنس ہے why کہ why ادھر move کرے گا یا اس کی طرف move کرے گا وہ آپ کو ایک ہی صورت میں پتا چل سکتا ہے کہ پہلے آپ اس region کے اندر force کا effect دیکھیں پھر اس region کے اندر force کا effect دیکھیں جس region میں force کا effect زیادہ ہوگا اس طرف آپ کرے گی پہلے ہم x اور y کی بات کرتے x اور y میں اس region کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں force effect کیا ہے force directly proportional x کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے تا کہ یہاں پہ لیتے لیتے force directly proportional لگا product of the current i اس کو کہہ دیں one اور اس کو کہہ دیں two یعنی کہ یہ ہیں تو سارے same یا پھر آپ ایسا کریں x ھیک نا i y clear ہوگی جی اب دیکھیں x بھی i ہے وہ بھی i ہے ایسی ہے نا تو اس کا مطلب یہ آجائے گا result اس سارے کو کیا نام دے دوں x کا کیونکہ x والے کو i ہے تو i square آگیا اب ادھر دیکھیں y اور z تو یہ بھی کیا ہو جائے گا i square تو اس کا مطلب جو z والی f z force ہے وہ بھی کیا آرہی ہے i کا square اس کا مطلب ادھر بھی i square ادھر بھی i square تو دونوں sides پہ جو force کا effect ہے وہ same تو اس کا مطلب یہ جو ہمارے پاس y ہے wire conductor یہ rest پہ رہے گی یہ move نہیں کرے گی تو یہ answer میں آپ نے mention کر دینا یا option آپ select کر لیں گی تو یہ rest پہ رہے گی کیونکہ force effect جو ہے وہ رہے اب آج اس mc q میں تھوڑا سا ہلک سا change کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا اگر میں اس z والی wire کو ادھر باقی دو ادھر رہنے دیں x و z والے کو ادھر لکھ دیں یعنی کہ اس کے بیٹی سپریشن وہ بڑھا دیں current اسی direction میں آئی یعنی کہ یہ والی wire اب میں یہ رکھ دی ہے بات سمجھ رہے ہیں اور یہ میں لکھ دیتا ہوں z اب یہاں سے ہٹ گئی ہے z یہاں چلی گئی ہے تو بیچ میں separation بڑھ گئی ہے تو دیو اگر بتائیں وہی ریفرنس ہمارا کیا ہے y تو اب بتائیں y kis کی طرف موو کرے گا x کی طرف موو کرے گا z کی طرف موو کرے گا تو پھر ڈیو شرنس پہلے آپ نے کیا چیز چیک کرنے یہاں پہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ ہے distance d 2 اور یہاں سے یہاں تک distance کیا ہے d 1 سپوس کر رہا ہوں نا ٹھیک ہے نا d2 سے تو اگر d1 d2 سے لیس ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ پھر force کا effect کیا ہوگا زیادہ کیونکہ f اور d کا relation کیا ہے inverse تو پھر میں کہہ سکتا ہوں f1 جو force ہے وہ کیا ہوگی greater ہوگی f2 سے تو پھر دیکھیں جو force کا effect ہے وہ کہ f2 یعنی less force اور اس region میں دیکھیں x کو 1 کا نام دے رہے ہیں اور z والی کو 2 کا نام دے رہے ہیں تو اس region کے اندر force effect کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور اسے نام دے رہے ہیں 1 کا تو اس region میں force کا effect زیادہ ہے تو اسے لیے جو y والی y وہ آپ کی کرنے میں نے اسی میں کر دیا اور ساتھ بولتا کیوں آپ کو سمجھ آجانی چاہیے اب آج ایک اور mcq کی طرف ہلکا سچ چیئے value different ہے اس میں i flow کر رہے ہیں 2 y اور current 3 x y z ہے اب ہمارا reference کیا ہے y تو mجھے بتائیں کہ y والا conductor x کی طرف یہاں پہ بھی effect کیا ہوگا weak یہاں پہ strong یہاں پہ بھی strong اب ہمیں پتہ چلے گا force کا effect دیکھنے سے تو یہاں پہ دیکھیں product کر دیں 2 multiply 1 2 آئے گا i کا square تو یہاں پہ میں نام دیتا ہوں x والی کو fx وہ آگیا جی آپ کے پاس 2i square اور اس والے region میں دیکھیں 3 2 6 تو اسے نام دیتا ہوں fz کا تو یہاں 3 2 6 6i کا square اب دیکھیں اس کا مطلب اس region کے اندر force کا effect کیا ہے زیادہ وہ کیا آرہے 6i کا square آرہے ٹھیک ہے نا تو جہاں force کا effect زیادہ اس کی طرف آپ connector یا wire جو y move کر جائے دیکھیں نا same direction repulsion ہوگی یا attraction same direction ہے attraction ہوگی تو یہ attract ہوگا لیکن یہ اس طرف move کر جائے گا اس region force کا effect کیا ہے زیادہ ہے تو اس طرح ڈیار students آپ یہاں mcq clear کر سکتے پروڈکٹ آپ نکالیں گے تب آپ کو پتا چلے گا فورز کا effect کہاں زیادہ ہے تو اس direction میں آپ conductor وائر move کر جائے اس طرح X کے پر پوچھ سکتا Z آپ ریفرنس دے سکتے بہرحال ترتیب یہی رہے جو آپ کو یہاں پہ ہم نے بتائی ہے اب آجاتے کہ ہر mcq کو بہت detail میں بڑی گہری نظر سے نہ دیکھا کریں کچھ mcq بھلکہ ہلکے سے پھیکے سے ہوتے بس تھوڑا ڈرانے کے لیے آپ ہوتے ہیں کہ یہاں ان کی دیاغرام کیا کچھ ہو رہے اب ایک mcq لیکن میں نے اس کو آسان کر دی ہے دیکھیں اس دیاغرام کو دیکھیں جو نئی چیز نہیں ہے کوئی ایک ادھر ادھر سے میں نہیں بتا رہا جو کچھ پڑھا رہا ہوں اس ہی بناتے جا رہے تاک کی پریکٹیس دی جائے کہ ٹاپک سے mcq بنتے کیسے ہیں تو یہاں پہ جو کنسپٹ یوز کیا وہ یہاں پہ لگ رہے ہے ایک وائر اس میں سے کرنٹ فلو کر رہے اور یہاں پہ ایک اس کے قریب بلکل کیا ہے لوب میں کرنٹ کی ڈیریکشن ہی آپ کو دکھائی گئی ہے فار بنا کے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو loop ہے نا یہ conductor کی طرف move کرے گا یا conductor سے اس situation میں رہتے ہوئے میں آسان سے آسان بول رہا ہوں یا اس conductor سے away move کرے گا یا rest پہ رہے گا یا پھر وہ fourth option none کی بنا سکتے بات سمجھ جا کو دیکھیں اور فٹا فٹ بتائیں کہ loop کس کی طرف move کرے گا connector کی طرف move کرے گا away move کرے گا یا rest پہ رہے گا تو ڈیوان اس پہ ٹائم ہم ویس نہیں کرتے کیونکہ ویڈیو پہلے سے لیند ہو گئی ہے تو پھر آپ بھاگی نہ جائیں ٹھیک فورس اور displacement کیا ہوتا inverse ٹھیک ہے تو یہاں پہ فورس f1 کیا ہو جائے گی greater ہو جائے گی relation inverse ہے نا تو f2 سے صحیح تو جب فورس f1 اس f2 سے greater ہے جہاں پہ greater effect تھا اس کی طرف move کر جاتا نا connector wire فورس f1 کا effect کیا ہے f2 سے greater جب greater ہے تو اس کا loop جو ہے وہ آپ کا اس direction میں move کرے گا conductor کی طرف move کرے گا تو جو option ہوگی towards the wire وہ آپ select کریں گے میں یہاں پہ hint کے طور پہ لکھ رہا ہوں towards wire یا conductor اس طرح سے destron یہ آپ کا آسان سے آسان MC کی تھا ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں magnetic flux کی طرف بڑا important topic ہے یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہا یہاں پہ جو basic ہے اس کو discuss کرتے ہوئے important MC کی طرف جائیں گے کہ جب بھی کسی surface area کے through perpendicular magnetic field lines پرپینڈکولر پاس کرنا کیونکہ اگر فار اگزمپل یہ area ہے اب اس area سے یہ area ہے نا یہ perpendicular lines ہیں field کی اب یہ اس area سے ایسے پاس کر جائیں اوپر سے چھوک گزر جائیں تو پھر flux پروڈیوس نہیں ہوگا area میں سے field lines perpendicularly پاس ہوں یعنی کہ اس area کو perpendicular field line جب area میں سے پاس کریں گی تو پھر flux پروڈیوس ہوگا اور جتنی number of field lines زیادہ پاس کریں گی اتنا flux کیا ہو جائے گا جتنی number of field lines area میں سے کم پاس کریں گی یہ بات سمجھ ہیں تو اب یہاں پہ سیمپل اس کا mathematical relation لگتے ہیں magnetic flux is equal to b dot a کہ آپ یوں بھی define کر سکتے ہیں dot product of magnetic field and vector area a dot product ہے دو چیزوں کے between number one magnetic field and number two vector area surface area vector area یہ یاد رکھئے گا dot کو quantities کا dot product لیتے ہیں تو result کیا آتے ہیں scalar تو یہاں سے آپ پتہ چل گیا کہ flux کیا ہے it is a scalar quantity ٹھیک ہو گیا اس کے پاتھ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ flux جو ہے ہمارا maximum کا بات ہے اور minimum کا بات ہے ٹھیک ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی surface area ہے ٹھیک اور یہ surface area اس کو اپنے ایسے place کیا ہو ہے ایسے perpendicular رکھا ہو ہے ٹھیک اب یہ number of field lines ہیں اس surface area میں perpendicularly pass کر رہی ہیں یعنی کہ ایسے رکھا ہو ہے plane کو perpendicular رکھ ہو ہے field کے اندر اب یہ field اس کے اندر سے چیر پھاڑ کے باہر نظر نکل رہی ہے ٹھیک یہ باہر جا رہی تو اس area میں سے پاس کر رہی ہے clear ہو گئے نا اب اس field کے اندر یہ plane ہے surface area یہ کیسے رکھا ہو ہے perpendicular رکھا perpendicular میں surface area بول رہا میں plane بول رہا سنتے جائے درہ اور سے یہ perpendicular رکھا گیا اب perpendicular کے لفظ کو دیکھ کے بچے کے کرتے ب a cause 90 لگا دیتے اور answer کیا کر دیتے 0 9 ڈیر ایر سوئنس یہ plane perpendicular رکھی گئی ہے آپ نے angle لینا ہے theta وہ b اور a کے بیچ میں پوری plane کا vector area کیا ہوگا perpendicular to the plane یہ دیکھیں تو یہ ایسے plane پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس surface کا normal یعنی vector area تو اس time plane کا vector area کس طرف ہے اس طرف normal اس طرف ہے تو یہ آپ کے پاس آگے اس plane کا vector area ٹھیک ہے دی اب دیکھیں angle تو یہ ڈیر students آجئے گا آپ کے پاس flex is equal to simple equation ہے b a cos into اب دیکھیں a اور b آپ میں کہیں same direction parallel parallel angle 0 تو cos 0 کا answer 1 ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس answer آجائے b into a اب یہ result کیا آیا maximum یہ جو b a result ہے ڈیر students یہ آپ کے پاس maximum result ہے maximum clear اب ڈیر students ایک چیز اور آپ نے یہاں پہ غور سے دیکھ نی ہے پہلے بلکہ اس کو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آتے آگے اب اس plane کو ہم نے کیسے رکھ ہوئے فیلڈ کے پیرا ڈال پہلے یہ plane ایسے تھی اب یہ ایسے رکھ دی ہے اور یہ فیل ہے اس کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہے اندر سے پاس نہیں کر رہی تو اس کا مطلب فلکس پروڈیوز نہیں ہوگا تو ماتھامیٹکلی پروف کرتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ دیر students اگر ایسے یہ plane پہلے ایسے تھی اب طرف لیکن یہاں پہ line ڈر نہیں ہو سکتی ہم اس کو show کر دیتے تو یہ آگیا students آپ کے پاس vector area اب دیکھیں B اور A کے بیچ میں angle کتنا بن رہے 90 یعنی کہ B اور A کے بیچ میں یہاں پہ angle کتنا بن 90 اب یہ جو plane ہے یہ field کے اندر رکھی کیسے گئی ہے parallel کو دیکھ کر بچے کہ کر دیتے angle zero پوٹ کر دیتے اور answer maximum لگا کے آجاتے نہیں plane جو ہے وہ field میں parallel رکھی گئی ہے لیکن plane جب vector area اور B کے بیچ میں 90 آرہے تو statement کو غور سے دیکھ رہے تو اب اگر ہم flux نکالیں تو flux آتا ہے جی بی اے cos into 90 cos 90 0 تو کو کسی بھی چیز سے multiple answer کیا جائے گا 0 جس کو آپ minimum بولتے ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی ایک اور چیز دیکھ پھر میں اس کے unit کی طرف آوں گا سپوز کریں جیسے یہاں سے نا parallel ہے نا کہ perpendicular perpendicular feel lines pass کر رہی تھی اب اس plane میں سے جب یہ perpendicular feel lines pass کر کے آگے گئی تو سپوز کر رہا ہوں یہ خود سے کہہ رہا ہوں کہ یہی feel line ہم نے پیچھے بھیج دی جیسے پہلے دیکھیں initial یہ ایسے گئی میری بات سن لیں غور سے ذرا کیونکہ statement میں یہ لکھا ہوئے گا کہ initially flux پھر finally flux پھر change in flux وہ آپ سے پوچھے گا تو یہاں پہ گھور کریں initially suppose کرو یہ گزرگی feel lines ایسے پھر ہم نے ان کو واپسی بھیج دیا جب ہم نے یہ ہم نے واپسی بھیج دیا finally ہم نے کیا کر دیا جی واپسی direction کیا کر دیا ہم نے reverse کر دیا اب پہلے آپ سے initial flux پوچھے گا تو یہاں سے پہلے initial flux نکال تو initial flux کیا آئے گا یہ والی جو blue والی آپ کو light نظر آ رہی ہیں یہ آئے جی flux maximum اور یہ آیا بی اے کلیر اب final ہم نے field کو پیچھے بھیج دیا direction reverse کر کے پیچھے بھیج دے چلو بھئی پیچھے ہمیں تیری ضرور آتا ہے نہیں چلو پیچھے تو یہ آگی ٹھیکن واپسی آ رہی ہے تو اب اس کا مطلب flux final flux final اگر ہم دیکھیں تو بی اے cause into theta ہے نا پہلے put کر لیتے تو b a cause into ہم area اس طرف field اس طرف angle 180 تو یہاں پہ put 180 تو cause 180 answer minus کا 1 تو یہ آگیا minus کے 1 کو b a سے multiply تو minus کا b a تو یہ آگیا flux کون سا final ٹھیک نہیں یہ وہ کنڈیشن خود بنائے گا جو ہم بنا رہے وہ بھی بنائے گا statement میں اگر دیا تو اب ہم سے پوچھتا ہے change influx کیونکہ ہمارے پاس final بھی ہے initial بھی ہے تو change influx نکال لیں تو change influx final minus initial ایسی ہوتا ہے نا تو دیو سورنٹس پھر یہاں پہ دیکھیں change influx final کتنے ہے minus کا ba یہ minus فارمولے والا اگر initial کیا ہے b into a clear تو minus minus plus تو minus کا 2 ba minus کا 2 ba لو جی یہ آپ کے پاس change influx آگیا اب ذرا change influx دیکھیں وہ تو minus میں option تو آپ کے پاس given ہوگی آپ لگا دیں گے لیکن بچہ یہاں پہ question کرتا ہے سر flux negative میں کیسے آ سکتا ہے flux تو ہے scalar quantity پہلے آپ نے بتا دیا تو negative میں کیسے آ گیا یہاں پہ negative flux نہیں ہے بلکہ یہ negative صرف یہ show کر رہے کہ بی نا بی یہ اس کی reversal direction کو represent کر رہے تو negative sign یہاں پہ کر رہے بی کی جو ہم کو indicate کر رہے تو negative کیا کر رہے بی کی reversal direction کو صرف اور صرف represent کر رہے جو ہم نے یہاں پہ change کی تھی کلیر نا یہاں پہ negative flux نہیں ہے یہ یاد رکھ لے تو ہر جگہ نا ہر ایک sign کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا ٹھیک وہاں پہ depend کرتے کہ کس situation سے وہ minus کا sign آر اور اس کا مطلب کیا بنت ہے تو دیکھیں جی یہ ہمارے پاس equation اگر maximum result کی بات کریں تو flux کے ہے بی اے تو یہ سے میں یونٹ کو لکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک نا تو یہ ڈیر سوڈ 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 ہیٹنگ دے دیتے ہیں یونٹ کی سوڈ اسی maximum result سے میں یونٹ mention کرنے لگا ہوں تو دیکھیں flux ہے is equal to ب اے ہے کہ ہے ب اے تو ب کا کہ ہے ٹیسلا ٹھیک آگے کئے ہے ایریا ایریا کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر سکیار یہ آگے دی میٹر سکیار اب ڈیر سوڈ یہ جو ٹیسلا ہے یہ کس equal ہے نیوٹن پر ایمپیر پر میٹر پیچھے پڑھا کیا ہے اور اوپر میٹر سکیار ویسے کا ویسے تو اب ڈیر میٹر اور پر ایمپیر یہ آپ کے پاس یونٹ آگیا اب یہ جو برابر ہوتا ہے نیوٹن میٹر پر ایمپیر یاد رکھ لیں دیکھیں ٹیسلا کس equal تھا نیوٹن پر ایمپیر پر میٹر فلکس کا ایک یونٹ مل گیا نیوٹن میٹر پر ایمپیر ٹھیک ہے اور یہ برابر ہوتا ہے ویپر کے کس کے دیر سوئنٹ ویپر کے تو اس کا مطلب یہاں سے آپ کو دو یونٹ مل گئے یہ جو ویپر ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ایس آئی یونٹ ہے یہ فلکس کا ایس آئی یونٹ ہے جو کہ ایک نیوٹن میٹر پر ایمپیر کے ایک یونٹ فلکس کا یہ آگیا دوسرا یونٹ ڈیر سوئنٹ آپ کے پاس یہ آگیا اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ڈیر سوئنٹ یہ نیوٹن میٹر ویسے ڈیوارڈ بائی اس ایمپیر کی جگہ کیا لکھ سکتا ہوں آئی ایز ایکوال ٹو کیو اوور ٹی ہوتا ہے آگیا جی نیوٹن میٹر سیکنڈ ڈیوارڈ بائی یہ ڈیر سوئنٹ آگیا کولم کلیر اب ڈیر سوئنٹ یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنے دیکھیں یہ نیوٹن پر کولم جو ہے یہ کس کی ایکوال ہے آپ پیچھے الیکٹرک فیلد انٹینسٹی کا یونٹ پاڑ کیا چارج کا کولم اور ہم نے آپ کو پروف کرایا تھا کہ نیوٹن پر کولم جو ہے یہ وولٹ پر میٹر کے کیا ہے ایکوال ہے تو اس کا مطلب جہاں پہ نیوٹن پر کولم مجھے دکھے گا وہاں پہ میں وولٹ پر میٹر لکھ سکتا ہوں تو نیوٹن پر کولم کی وولٹ انٹو سیکنڈ یہ آپ کے پاس ایک اور یونٹ آگیا کس کا دیر سٹوڈن فلکس کا یہ بھی آپ کے پاس فلکس کا یونٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ یہاں پہ یونٹ کی سکھائی ہے اب آخری پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس سی جی ایس یونٹ فلکس کا کیا ہے سی جی ایس سی جی ایس یونٹ تو دیر سی جی ایس یونٹ ہے اس کا میکس ویل میکس ویل ٹھیک تو یہاں سے ایک ایم سی کی یاد رکھیں کہ ون ٹیس سوری ون ویبر کیونکہ فلکس کا یونٹ ویبر تو ون ویبر جو ہے یہ 10 ریز ٹو پاور 8 میکس ویل کے ایک ویل ہوگا میکس ویل لو جی یہ آپ کے پاس تھے یونٹ کی ڈس کشن جو کہ ہم نے ڈس کیا فلکس کا یونٹ اب ہم چلتے ہیں ڈیر سٹو ڈیر ایک سی کی طرف جو بہت ایمپورٹنٹ دیکھیں جی اب ڈیر ایم سی کی سٹیٹمنٹ میں کچھ اس طرح سے وہ کہہ رہے کہ ہمیں مگنیٹک فیل بی کی ویل دی گئی ہے ویبر پر میٹر سکیر میں ایریا ہمیں دیا گیا 5 سینٹی میٹر ہم نے فلکس ایکچول میں سٹیٹمنٹ میں وہ کیا کہہ رہے میں بتاتا ہوں وہ کہتا ہمارے پاس xyz ایک region ہے 3 plane اس کی xy plane میں ایک loop ہے loop جو کہ flat پڑا ہے loop کیسا رکھا گیا flat xy plane میں سٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہوگا xy plane کے اندر loop flat رکھا گیا clear اور b کے 40i plus 18 کے ویپر پر میٹر سکیئر یعنی کہ اس میں loop میں زیادی سی بات ہے current flow کر رہا ہوگا اور اس میں جو مگنیٹک فیلڈ ہے یا پھر یوں سمجھ لے کہ اس region کے اندر یونی فارم مگنیٹک فیلڈ ہے جس کی value وہ بتا رہے اور اس کے اندر جو ایک loop flat رکھا گیا اس کا area وہ بتا رہے 5 cm square ٹھیک loop کا area کتنا ہے 5 cm square اب وہ کہتا ہے یہاں پہ بتائیں کہ flux کیا ہوگا flux کی value آپ نے calculate کرنی ہے تو dear students اب اس کو بلکہ میں ایک دفعہ statement سنا بھی ریجن is by is given by ٹھیک ہے کہتا ہے the magnetic field in a certain region is given by یعنی کہ اس region کے اندر magnetic field آپ کو دی گئی ہے 40 i minus 18 k ہے تو یہاں پہ ہم change کر لیتے ہیں minus 18 k ہے یہاں پہ یہاں کہ minus 18 k clear رہے ہے تو آگے پھر سے سن لیں how much flux passes through 5.0 cm square area loop in this region if the loop lies flat in the xy plane یعنی کہ loop xy plane کے اندر flat رکھا گیا ہے اس کا area آپ کو دیا گیا 5 cm square اور b کی value اس نے بتا دی ہے کہ certain region کے اندر اپنے flux find out کر ہے یہ ڈی اوٹ سٹیٹ منٹ تو لو جی پھر flux کو find out کرتے ہیں یعنی کہ یہ بھی hint دیتا ہوں کہ اس region کے اندر بات کر رہے گا ایک flat loop رکھا گیا ہے ٹھیک کہ نا تو ڈی اوٹ سر ہم جانتے ہیں flux is equal to بی ڈوٹ اے تو یہ بنے گا بی اے cos theta لیکن ہم یہ equation use نہیں کریں گے تو ہم simple بی ڈوٹ اے use کریں گے تو بی کے value لکھیں جی 40 i minus 18 k dot area کتنے ہے 5 centimeter square یاد رہے یہ صرف میٹر کا square نہیں یہ centi کا بھی square ہے تو اس کا مطلب 10 raised to power 1 centi کا مطلب minus 2 تو دو دفع لکھیں گے تو 10 raised to power minus 4 تو میں لکھ دیتا ہوں 5 multiple 10 raised to power minus 4 اب ذرا غور کریں میں نے 7 میں یہاں پہ کوئی direction لکھی ہے نہیں xy plane میں تو ہم اس loop کی کیا نکال لیں پہلے direction vector area کیونکہ ہم flux لیتے ہیں vector area اور b کے بیج کا angle لیتے ہیں تو میں ایک دیکھیں magnitude لکھی ہے تو direction تو بھی آئی نہیں ہے تو اگر loop xy plane میں رکھا ہو ہے ایسے flat تو اس کا مطلب direction ہوگی ہے تو اس کے اندر اگر flat loop کو رکھا گیا تو direction کس کے along ہوگی z کے along اور اگر z y میں رکھا ہوتا تو direction ہوتی x کے along پیچھے آپ چپٹر 2 میں ہم نے یہ چیزیں سکھائی تھی تو اس کا مطلب یہاں پہ جو vector area ہوگا وہ ہوگا z کے along اب z کے along جو unit direction ہوتی ہے k gap تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا آئے گا ساتھ میں k gap آئے گا اب دیکھیں آسان ہوگیا نا کام بچے direct putting کر دیتے نئی ٹیس گلتی نہیں کرنی تو اب دیکھیں ادھر آئی ہے ادھر آئی ہے نہیں تو یہ cancel plus minus آ جائے ignore کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ پہ plus لکھ بھی دیں گے تو کوئی issue نہیں ہے یہ بات یاد رکھ لیں ٹھیک ہے نا تو یہ پہ آپ plus ہی کر لیں تاکہ آپ confused نہ ہو جائے تو اب یہ 5 کو 18 سے multiply کریں تو کیا آتا ہے 0 5 1 4 9 ہو جائے 90 multiply 10 raised to power minus 4 ٹھیک ہے k dot k کیا ہو جائے 1 ہو جائے گا 1 پڑھ ہے نا آپ نے door product کی property ہے تو یہ آگیا دیارسونیس فلیکس اور یہ ساتھ میں یونٹ کیا جائے گا فیبر لو جی یہ آپ کے پاس option ہوگی وہ آپ select کریں گے اس طرح سے آپ پہ MC کو دیارسونیس یاد رکھیں جس کو آپ بہت مشکل MC سمجھے رہے تھے آپ کی chapter 14 کی example 14.2 14.2 یہ دیکھیں میں نے mention کیا ہو md cat تو آپ اپنی book میں mention کر لیں کہ MC کو آ چکا ہے ٹھیک ہے نا اب ڈیارسونیس نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں motion of charge particle in b جو اصل ہمارا topic تھا qv b sin theta تو اس کو دیکھتے ہیں ہم direct یہاں پہ بات کریں گے کیونکہ پیچھے f is equal to i l b آپ پڑھا کیا رہے ہیں تو ایک individual particle پہ جو force exert ہو رہی تھی charge پہ وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے qv b sin theta تو اگر میں اس کو vector form میں لکھنا چاہوں تو q into v cross b ہے یہ پڑھ کے آئے بیٹھے ہم qv b sin theta یعنی کہ میں یہاں پہ لکھنا چاہوں تو cross کو ہٹائیں گے تو یہ بنے گا qv b sin theta صحیح ہے نا اس کو یاد رکھ لیں یہ اب ڈیر سویٹس یہاں پہ maximum result cup ہوگا یعنی کہ force اور minimum cup ہوگی تو دیکھیں جب آپ کے پاس angle ہوگا 80 تو ڈیر سویٹس result کیا رہے گا minimum رہے گا سائن 1 80 بھی کیا رہے گا 0 رہے گا تو force آپ کے پاس کیا آئے گی ڈیر سویٹس فورس آئے گی 0 اور اس کو آپ بولتے ہیں minimum اسی طرح اگر آپ کے پاس angle کیا ہو 90 theta کیا ہو 90 جب ہوگا V اور B کے بیچ میں تو تب آپ کے پاس force کا result رہے گا maximum اور وہ ہوگا Q V B اور اس کو بولتے ہیں maximum یہ دو باتیں آپ نے یہاں پہ یاد رکھ لیے اب maximum result بھی آگیا minimum result بھی آگیا force کی direction یہاں پہ کیسے calculate کریں کہ V اور B یہ دو vectors quantities ہیں ہمارے پاس تو in کے between angle لیا جا رہے تو direction کو force direction کو find کرنے کے لیے تھوڑا سا side پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس plane ہے جس کے اندر ہمارے پاس پاس ویکٹر نکالنے کا طریقہ سکھا تھا وہی طریقہ یہاں پہ right and finger رکھیں cross کا مطلب curl کروائیں B کی طرف fingers V پہ رکھیں یہ fingers V پہ رکھی curl کرو B کی طرف thumb چھوڑیں گے thumb آپ کو force direction بتائے گا تو force آپ کی طرف آرہی ہے یہاں line draw نہیں ہو سکتی تو vertically upward forward تو یہ آئے گا vertically upward out to the page کو vertically upward ہی denote کرتے ہیں تو یہ direction آپ کے پاس force direction آجے گی ٹھیک ہے نا جب آپ نے کیا کیا ہے V cross B لیے ہے تو force direction آئی perpendicular to the plane اور ان دونوں کی بھی perpendicular ہے plane پہ بھی کیا perpendicular to the plane to the plane دو جی اب ہم یہاں پہ چھوٹا سیم سی کھو ڈس کھو کرتے ہیں ایم سی کھو کیا ہے جی ہمارے پاس force maximum کیا آئی F is equal to Q V B یعنی کہ جب angle 90 تھا force کیا آئی ہمارے پاس Q V بی ابھی ٹائم رہتے ہیں ٹھیک ہے تو Q V بی maximum ہے اب question یہ آئے گا آسان سے آسان کر رہا ہوں کہ اس maximum force کی half یعنی maximum force کا half کس angle پہ آتا ہے جو maximum force آئی ہے اس کی value half کس angle پہ آتی ہے وہ نیچے options میں angle mention کرے گا تو کس angle پہ force کی maximum value کا half ملتا ہے clear ہوگی یہ آپ نے calculate کرنا ہوگا تو کیونکہ ہم یہاں option آپ کو دے نہیں رہے لیکن صرف آپ calculation کا طریقہ سمجھا دیتے اگر آپ option بنانی ہے تو اپ option بنا بھی سکتے ہیں suppose کریں A آپ کے پاس 30 degree B آپ کے پاس 60 degree Charlie option 90 degree delta option 180 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ option بنا سکتے ہیں تو طریقہ آپ کو آنا چاہیے دی اسٹوانٹ تو طریقہ یہ ہے کہ force کی value ہم نے calculate کر لی ہے کب جب maximum کا half کرے تو بتائیں کس angle پر آئی گی تو دی اسٹوانٹ یہاں سے important mcq بنے گا flux کا فارم لگ ہے کدھر گیا angle چاہیے نا تو تو ہم نے لکھا بھی نہیں ہے sin theta نہیں لکھا یہ یہ پر لکھا تھا a equation میں دیکھیں ٹھیک ہے تو اس f کی جگہ لکھے دی q v b sin theta force is equal to maximum کا by جب angle 90 تھا تو بنی q v b maximum ہے تو لکھیں q v b divided by یہ 2 ویسے کا ویسے یہ دیکھیں q q سے cancel v v سے cancel b b سے cancel تو یہاں سے آپ ملا sin theta is equal to 1 by 2 تو اب dear students یہاں پہ zara اور کرتے جائیں sin inverse یعنی theta نکال نا تو theta اپنی جگہ پہ sin value کس angle پہ آتی ہے 30 تو اس کا مطلب sin inverse 1 by 2 ہے sin inverse 1 by 2 angle کیا آئے 30 کیونکہ sin 30 کی value کیا ہوتی ہے 1 by 2 ایسی ہے نا sin 30 1 by 2 تو sin inverse 1 by 2 آج تو angle 30 تو اس کا مطلب یہاں پہ theta مل گیا 30 degree تو اب ڈیر سننیٹس mcq میں آپ alpha option select کر لیں کہ angle 30 پہ جو ہے وہ maximum force کے آپ کو half value ملتی ہے اب ڈیر سننیٹس ایک بڑھا important mcq ہے کہ اگر suppose کریں آپ کے پاس ایک electron ہے ایک کیا ہے electron یہ بھی آپ کو پڑھا کے پھر mcq discuss کر رہا ایک electron ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ field ہے cross کا مطلب into the page کیا ہے field ہے اب electron کو ہم enter کرتے ہیں perpendicular اس field کے اندر electron کو suppose کریں ہم enter کر رہے perpendicular clear ہے نا statement میں وہ کہے گا کہ ایک electron move کر رہا perpendicularly in the region of field اس region of field کے اندر ایک electron perpendicular جب move کرے گا enter کرے گا تو پھر آپ بتائیں کہ یہ deflect ہو گا کس طرف north کی طرف south کی طرف east کی طرف west کی طرف اس دیفلیکٹ کرے magnetic force دیفلیکٹ فورس ہے نا تو اس کو دیفلیکٹ کرے گی اب جو electron ہے field کے region میں پہنچ تے ہی کس کی طرف دیفلیکٹ ہوگا east کی طرف west کی طرف یا south کی طرف یا north کی طرف آپ نیچے بتائے گا east west north یا south اب آپ کو پتے آپ کو سکھایا ہے palm rule بھی سکھایا flaming left بھی سکھایا right بھی سکھایا نشانی بھی یاد کر رہے اس لئے time زیادہ لگ گیا اس ویڈیو میں یاد نہیں پچھلی سرائیڈ میں ہم نے ہر ایک چیز آپ کو بتائیے کوئی بھی ایک rule لگا لیں لیکن یاد رہے book اکارڈنگ یہاں پہ جو چار جنہ پلس ہے proton ہے جو بک کے ٹاپک ہے تو proton کے لئے وہ palm rule بھی use کیا گیا ہے نشانی اور جو میں نے سکھایا وہ بھی proton کے لئے ہی تھے یہاں پہ وہ electron کہہ ہے یہ into the page field set ہوگی finger ٹھیک set ہوگی into the page اب یہ ہے velocity یعنی یہ electron کی کی ہے velocity تو velocity ہے اس طرف یہ بی اور یہ آگے velocity یا current یہ دیکھیں یہ دو set ہوگی تھم کو چھوڑے تھم جا رہا vertically upward اب یہ case کس کا ہے یہ proton کا case ہے یہ positive کا case ہے اب چاہے آپ left بھی لگا لیں دیکھیں left میں یہ کہ ہے یہ v اور یہ finger b تو یہ دیکھیں یہ بی into the page اور یہ v تھم چھوڑے upward یہ case بھی کیا ہے proton کا جو مرضی آپ پام مگر لگانا چاہتے ہیں پھر بھی دیکھ سکتے یہ کے ہے field تو finger set کریں field اور یہ کہ velocity تو thumb velocity یہ دیکھیں پام پہ اوپر normal drag کریں یہ force upward تینوں صورتوں میں force کیا رہی upward لیکن یہ کس کے لیے proton کے لیے ٹھیک ہم یہاں پہ لے رہے electron تو اس کا مطلب یہ proton کا کیا ہوگی اُلٹ اب ہماری force کیا رہی ہے proton کی case میں upward تو upward کہ ہے north upward کہ ہے north یعنی کہ اگر ہو یہاں پہ positive charge کی بات کریں تب آپ کے پاس direction بنتی ہے north تو north کی طرف deflect ہوگا اگر وہ کہہ رہے electron تو پھر دیر سوئر پر پر اُلٹ تو اس کا اُلٹ کیا بنت ہے south جیسی وہ enter ہوگا اس کے اندر تو south کی طرف deflect ہوگا ہم کون سی option select کریں جی delta clear ہے next دیکھتے کہتا ہے if proton proton پر charge کیا ہوتا ہے positive and alpha particle alpha particle پر بھی charge positive ہوتا ہے کہتا ہے یہ دو ایک proton ایک alpha particle ہم angle 90 پر magnetic field ایک uniform magnetic ہم perpendicularly ان دونوں کو enter کرتے ہیں بھیجتے ہیں with velocity v اور v دونوں کی velocity ہم اس کو same دیتے ہیں دونوں کو دونوں کی velocity same ہے same velocity سے ہم uniform magnetic field کے اندر ایک proton کو بھیجتے ہیں اور دوسرا alpha particle کو بھیجتے ہیں perpendicularly آپ بتائیں forces کا relation کیا آئے گا کیونکہ اس کی جو force ہے proton کی اس کو ہم نام دیتے ہیں f1 کا اور اس کو ہم alpha particle کی force کو نام دیتے ہیں f2 کا تو forces کا relation کیا ہوگا alpha beta charlie delta options آپ کے سامنے ہیں تو students یہاں پہ غور کیجئے گا بڑا آسان سا کام ہے کوئی لمبی چوڑی یہاں پہ science نہیں لگ رہی بلکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ force کا relation ہوتا ہے وہ charge کے ساتھ کیا ہوتا ہے direct ایسی ہے نا تو جس کا charge زیادہ اس کا force بھی زیادہ اب بتائیں proton پہ charge زیادہ ہوتا ہے یا alpha particle پہ charge کیا ہوتا ہے زیادہ alpha particle پہ charge کی value زیادہ charge زیادہ تو force بھی greater f1 کیا ہوگی smaller تو کونسی option بنتی ہے f2 greater ہونی چاہیے f1 سے تو یہ beta option آ دے گے تو یہاں تک ڈیر سورنٹس آپ یہ دیکھ لیں next time mcq discuss کرتے لیکن ازان ہو جائے چلیں جی تو ڈیر سورنٹس اب next ہمارے پاس ایک mcq ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس magnetic field ہے اور اس direction کیا ہے into the page cross ہے نا تو into the page magnetic field ہے اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ہمارے پاس into the page magnetic field ہے اور suppose کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک charge particle ہے جو کہ rest پہ یہ condition ہے اب یہ نہیں کہنا کہ جنہ field کے اندر charge جاتا ہو تو rest پہ رہے گا نہیں فلا 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 ایسا کچھ نہیں سوچ رہا آپ نے صرف condition کو دیکھنا ہے کہ اگر into the page magnetic field میں charge place کے ریسٹ ہم صرف condition لگا کہ آپ کو طریقہ بتا رہے تو force is equal to qv b into sin theta اب جب بھی بات کرتے تو maximum result کی بات کرتے ٹھیک ہے نا تو اس میں اگر آپ sin 90 put کر بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے آپ کے پاس یہ equation ہے اب چارج کیا ہے ریسٹ پہ اگر ریسٹ پہ ہے تو velocity 0 اس کا مطلب اس case میں ہمارے پاس جو velocity ہے وہ کیا ہے وہ 0 ٹھیک ہو گیا اب اگر velocity 0 ہے تو q into 0 b sin theta اب 0 کو کسی بھی چیز سے multiply کریں گے تو answer آپ کے پاس کیا آئے 0 تو magnetic force اس case میں کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی تو ایک آپ کے پاس یہ اہم سکھ ہو ہے اسی طرح اگر یہاں پہ یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کے پاس ایک new ڈران ہے ٹھیک ن کیا ہے new ڈران تو یہاں پہ suppose کر لیں کہ آپ کے پاس ایک new ڈران ہے ٹھیک اب magnetic field میں اس point پہ آپ کے پاس ایک new ڈران اگر لائی کر رہے یا آپ ہو سکتا ہے وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے enter کیا ہے ایک neutron کو فیل والے region میں تو اگر neutron کی بات کریں تو اب neutron پہ magnetic force کی value کیا ہوگی لگنے والی force کیونکہ field کے اندر enter ہے یا آپ پہلے سے پڑھ دیں جس طرح کے مرض ورڈنگ پڑھ ہیں لیکن اگر ہم یہاں neutron کی بات کر رہے تو یہاں پہ اگر neutron ہو تو فورس کی value is equal to q into vb neutron ہے neutron پہ charge کیا ہوتے zero تو dj q کی جگہ کیا آجائے گا zero vb sin into theta تو zero کو کسی بھی چیز سے multiple answer کیا آجائے گا zero آجائے گا تو اس case میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس force کیا آر یہ zero آر یہ تو کہنے کا سی مطلب یہ ہے کہ b پہ آپ نے غور کر نے angle theta پہ غور کر نے v پہ غور کر نے اور q پہ غور کر نے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر zero ہوگی تو force آپ کے پاس کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے اب next ہم یہاں پہ discuss کرتے ہیں دو بڑے important cases ہیں کہ now پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ field ہے ठीक ہے यह field की direction ہے अब उस field की direction के along हम क्या کر रहे एक positive charge को enter कर रहे एक positive charge इसकी velocity के heavy तो हम उस perpendicularly नही बलके देखे field की lines को देखे field के parallel यानि के angle क्या बनेगा V और B के बीज में zero तो अगर हम zero angle पे field के region में एक charge plus Q को enter करे तो फिर dare स्विंट से क्या होगा हम हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें डिसकास करनी है force भी डिसकास करनी है work भी डिसकास करना है kinetic energy देखनी है potential energy देखनी है total energy देखनी है momentum discuss करना है बात कैसा बनेगा कि enter होते ही यह deflect हो जाएगा सिधा निकल जाएगा क्या होगा तो यह सारी चीज़ें हम यहाँ पर discuss करेंगे तो डिसकास यहाँ पर देखते है सबसे पहली चीज़ है force तो f is equal to qvb sin into theta सही अब देखें यहाँ पर qvb अब theta कितने है v और b के बीच में क्योंकि vector form क्या होती है direction सेम है न तो angle के है zero तो फिर dear students अगर theta हमारे पास यहाँ पर zero है तो sin zero zero होता है न तो फिर मैं यहाँ यहाँ पर directly देता हूँ zero तो अब zero को किसी भी चीज़ से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा dear students answer आएगा zero तो force क्या आगी इस case में zero आ गई ठीक अब अगर force zero है तो work इस case में क्या होगा तो dear students work को देखते है work is equal to क्या होता है f into d अब dear students इस case में देखें force की value क्या है zero into d तो answer क्या आएगा zero तो इसका मतलब work क्या आगया zero आगया तो इस situation में work भी क्या है zero अब next हम देखते है kinetic energy तो dear students अगर energy की बात करें तो जितनी energy वो ले के आ रहा है उतनी आगय जाएगी है ना वही energy रहेगी ना जो इस positive charge के पास energy मजूद है वोग तो हुआ ही नहीं तो energy क्या रहेगी constant रहेगी तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ constant अब kinetic energy constant तो potential energy भी फराट पड़ेगा potential energy भी constant ठीक हो गया अब dear students change in kinetic energy क्या होगा change in kinetic energy constant इसका मतलब zero dear students change in potential energy क्या रहेगी potential energy constant तो change zero है ना तो वो भी zero अच्छा total energy के अगर हम बात करें kinetic energy constant potential energy constant तो इसका मतलब total energy भी क्या रहेगी फिर constant रहेगी और अगर हम change की बात करें change in total energy तो वो भी क्या रहेगी constant है तो वो हो जाएगी zero लो जी अब last में dear students हम देखते हैं momentum और path जब उस पर कोई deflection शोई नहीं होगी क्योंकि आपके पस force की value ही zero है तो इसका मतलब ये particle बिलकुल सीधा निकल जाएगा क्योंकि आपके पस magnetic force क्या आ रही है zero इस case में तो फिर particle सीधा निकल जाएगा तो path कैसा बन गया path बन गया there students इस case में जब angle zero है जब क्या है theta is equal to zero तो फिर path बन गया straight line ये mcqs याद रख लें angle zero तो path क्या बनेगा straight line ये particle सीधा निकल जाएगा उसके बदर last में है momentum momentum अब momentum क्या होता product of mass and velocity mass पर तो फरक नहीं पड़ेगा ये field के अंदर जाते ही छोटा हो जाएगा चार्च मैस पर फरक नहीं पड़ेगा हमारे पस जो momentum हो velocity पर डिपेंड कर रहे है तो आप velocity को गोर से देखे अगर velocity की magnitude में change आजए तब भी momentum में change आएगा और अगर velocity की direction में change आए तब भी momentum में change आएगा लेकिन यहाँ पर magnitude में भी change नहीं आ रहा direction में भी change नहीं आ रहा रसीदा आ जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर वी constant तो फिर भी भी क्या हो जाएगा constant तो डेर स्टुडेंट से मोमेंटम क्या रहेगा constant लो जी यह discussion थी आपकी इस side की जिसमें यह वाला case आप discuss करेंगे अब डेर स्टुडेंट से अगर यहाँ पर theta हो 180 यानि कि आपने यहाँ से भी जाए ना angle 0 पे अगर आप इसी charge particle इसी field के अंदर anti parallel यानि कि यहाँ से इस side से अगर आप enter करते है charge particle को ठीक है अब यह आगी velocity अब देखें बी इस तरफ वी इस तरफ तो angle कितना बनेगा 180 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ theta is equal to 180 तो फिर भी आपके पास सारी situation यही रहेगी तो result क्या रहेगा same तो मैं यहाँ पर लिख रहूँ तो कि इस case में भी result क्या रहेगा सारी चीज़ें ऐसी रहेगी same आएगा ठीक है अब आजाएं जी अगर डेर सुनेट्स next case दीखिएगा अगर theta क्या हो इस सरफ theta is equal to 90 यानि कि आपके पास एक charge particle है जिसको आप डेर सुनेट्स क्या कर रहे है इस field वाले region में perpendicular enter कर रहे है क्या perpendicular यह perpendicular का symbol है यानि कि 90 के angle पे आप इस field के अंदर in कर रहे है तो यह field कौन से है वही into the page ठीक है तो अब क्या होगा तो सबसे पहले हमें चाहिए magnetic force की value डेर सुन्ट ज़रा गोर किजिएगा जैसे यह charge particle depend करता है कि electron है या proton है अगर आप electron की बात कर रहे है तब भी आप इसकी force की direction निकाल सकते है अगर proton की बात कर रहे है तब भी निकाल सकते है तो suppose करते हैं कि यह electron है क्या है, THEB students electron तो अब जैसे ही इस field के region में यह enter होगा suppose करें इस point पे पहुंचा اب اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سیدھا نکلنا چاہتا ہے نا یہ ہے جی ویلوسٹی کی ڈیریکشن کیونکہ وید ویلوسٹی وی آ رہا ہے نا یہ ویلوسٹی ہے تو جیسی اب یہاں پہ یہ سیدھا نکلنا چاہتا ہے لیکن مگنیٹک فورس اس کو کیا کرے گی اپنی طرح بینڈ اور یہاں پہ مگنیٹک فورس دیو ٹو سینٹریپٹل فورس یعنی کہ مگنیٹک فورس یہاں پہ سینٹریپٹل فورس کا رول پلے کر رہی ہے تو سینٹریپٹل فورس کی دیریکشن ڈیریکشن کیا ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس پوائنٹ پہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو سینٹریپٹل فورس کی ڈیریکشن کیا ہوگی تو ویڈ دی سینٹر ہوگی اور وہی آپ کے پاس کیا ہے مگنیٹک فورس کی ایک وعل ہے تو اب یہ سیدھا نہیں جائے گا بلکہ اس طرف کیا ہو جائے گا بینڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ پہ پہنچ گیا suppose کریں یہاں پہ پہنچا اب یہ سیدھا نکلنا چاہتا ہے اس ڈائریکشن میں لیکن اب یہاں پہ بھی اس پوائنٹ پہ بھی سینٹریپیٹر فورس ایکٹ کر گیا یعنی کہ مگنیٹک فورس جو کہ سینٹریپیٹر فورس ہی کہ ایکول آ رہی ہے تو اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے تو وہ لگے گی جی سینٹر کی طرف اب جب سینٹر کی طرف لگے گی تو اس کا مطلب اس پارٹیکل کو سیدھا نہیں جانے دے گی بلکہ بینڈ کر دے گی اس جگہ پہ پہنچ جائے گا پھر یہاں پہ دیکھیں ویلاؤسٹی یہ اور اب یہ سیدھا نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کو مگنیٹک فورس بینڈ کرے گی سینٹر کی طرف تو یہ فورس اسی طرح یہاں پہ پہنچے گا تو سیدھا نکلنا چاہتا ہے ویلاؤسٹی وی لیکن مگنیٹک فورس اس کو بینڈ کرے گی تو بار دی سینٹر تو اس طرح ڈی آر سٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو چارج پارٹیکل ہے وہ کیا کر رہے ہیں ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں تو سیدھا نہیں گیا بلکہ اپنے پاتھ کو ڈیفلیکٹ کر گیا تو اس طرح وہ سرکولر پاتھ بنائے گا اور اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر انٹر ہوتے ہی سرکولر پاتھ میں بینڈ ہو جائے گا اب ذرا یہاں پہ غور کریں بھر نیچے کی طرح بینڈ کیوں ہے کیونکہ اگر پروٹان ہوتا تو یہ آپ کے پاس کہہ ہے فیلڈ یہ ویلوسٹی اور نورمل آرہے ہیں اپورڈ پام رول لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پروٹان کے لیے ڈیریکشن اپورڈ فورس کی اور اگر یہ الیکٹرون ہے تو پھر ڈیریکشن ڈاؤن ورڈ تو یہ دیکھیں ڈیریکشن اس پونڈ پہ ڈاؤن ورڈ آ رہی ادھر آ رہی ہے تو پھر ڈیریکشن یہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح وہ نیچے بینڈ کر جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مگنیٹک فورس کیا ہوگی تو ڈیرسٹوینٹس یہاں پہ دیکھیں f is equal to q v b sin into theta ٹھیک ہے اب v اور b b ہے ایسے into the page یہ b ہے اور یہ v ہے تو angle کیا آ رہے ہیں 90 تو یہاں پہ ڈیرسٹوینٹس پوٹ کریں f is equal to q v b sin into 90 تو sin 90 کا انصر کیا ہوتے ہیں 1 تو یہ آ جائے گا f is equal to q v b یعنی کہ فورس آپ کے پاس کیا آ گئی maximum آ گئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس کیس میں ہمارے پاس مگنیٹی فورس maximum آ رہی ہے جب آپ پرپینڈکولرلی ایک الیکٹران کو فیلڈ کے اندر انٹر کریں گے تب آپ کے پاس مگنیٹی فورس کیا آتی ہے maximum اب ہم دیکھتے ہیں work تو ڈیرسٹوینٹس work کیا ہوتا ہے work is equal to f into d maximum کی بات کر رہا ہوں تو یہی فارول ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اب force لگ رہی ہے بلکل ہے force magnitude اس کی maximum آ رہی ہے into displacement اب ڈیرسٹوینٹس displacement دیکھیں particle اگر اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئے دیکھیں تو گھوم پھر کے دوبارہ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے گھوم پھر کے واپسی آ گیا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے نکلے گا تو پھر گھوم پھر کے وہیں پہ آ جائے گا تو جیسے مردی چیک کر لیں ایک سرکولر بات بن رہا ہے تو اس کا مطلب سرکولر بات میں آپ کو پتہ ہے کہ displacement کی definition کیا ہے change in position تو یہاں کیا position میں change آ رہا ہے نہیں جہاں سے نکلے تھے وہیں پہ دوبارہ واپسی تو ایک سائیکل کمپلیٹ ہو رہا ہے ایک لوپ بن رہا ہے نا سرکل شیپ کا تو اس کا مطلب ایک سائیکل اگر کمپلیٹ ہو رہا ہے تو پوزیشن میں change نہیں آ رہا تو change in position is called displacement جب پوزیشن میں change آئے تو displacement ہوتا ہے تو یہاں پوزیشن میں change نہیں آ رہا تو اس کا مطلب displacement 0 تو یہاں پہ پھر میں لکھ دیتا ہوں displacement کیا ہے 0 تو اب 0 کو F سے multiply تو آپ کے پاس work کیا رہے گا 0 رہے گا یاد رکھے گا اس case میں بھی work کیا ہے 0 اور یہی سے MCQ آئے گا کیونکہ force لگ رہی ہے work 0 ہے اب اگر work 0 ہے تو work energy پر اس پلا کو کیا بتائے گا کہ kinetic energy جو ہے وہ کیا رہے گی constant تو آپ direct بات کر سکتے ہیں کہ اس case میں جو kinetic energy ہے وہ کیا رہے گی dear students constant potential energy change in kinetic energy کیا رہے گی change in kinetic energy 0 ہو جائے گی potential energy کیا رہے گی potential energy constant رہے گی ٹھیک change in potential energy کیا ہو جائے گی change in potential energy 0 ہو جائے گی dear students total energy total energy بھی constant رہے گی نا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد their students change in total energy اگر پوچھ لیا جائے تو تو پھر ڈیر سنڈز ہو بھی کیا ہوگی زیرو ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں جی اگلی بات کس کی پات تو ڈیر سنڈز پات کیسا آپ کو دکھ رہا ہے اس کیس میں پات بنے گا سرکولر سرکولر ٹھیک ہو گیا مومنٹم ڈیر سٹوڈنٹس اب ہوں مومنٹم کی بات کرتے ہیں مومنٹم دیکھیں اس پوائنٹ پہ اگر بات کریں تو ویلاؤسٹی کی ڈیریکشن یہ ہے اس پوائنٹ پہ ویلاؤسٹی کی ڈیریکشن یہ ہے اس کا مطلب ویلاؤسٹی کی ڈیریکشن چینج ہو رہی ہے اب اگر ڈیریکشن چینج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب مومنٹم بھی چینج ہو رہا ہوگا تو مومنٹم نوٹ ایکول ٹو کانسٹنٹ ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک تو یہ تھا ہمارے پاس جب اینگل تھٹا نائنٹی تو تب آپ نے دیکھا یہ تمام چیزیں کس طرح سے رہتی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ دیکھی اب بے جی اگر ہمارے پاس اینگل تھٹا نہ تو زیرو ہے نہ ہی نائنٹی ہے بلکہ زیرو اور نائنٹی کے بیچ میں آ رہا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹوائنٹی فائف ہو سکتا ہے ٹھائٹی ہو سکتا ہے ٹھائٹی فائف ہو سکتا ہے زیرو اور نائنٹی کے بیچ تو اسے کہتے ہیں ابلیگ اینگل یعنی کہ ایسا اینگل جو زیرو سے کیا ہو گریٹر اور نائنٹی سے کیا ہو لیس ہو اب اس میں آپ کے پاس ٹوائنٹی ہو سکتا ہے ٹوائنٹی فائف ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ڈیسٹنز ہو کیس ہم یہاں پہ ڈسکاس کرتے ہیں تو سپوس کر رہی ہے آپ کے پاس وہی مگنیٹک فیلڈ ہے یہ لائنز اور یہاں سے آپ کے پاس کسی اینگل خاص اینگل تھیٹا پہ اب یہ تھیٹا زیرو سے گریٹر ہوگا اور نائنٹی سے کیا ہوگا لیس ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس اینگل پہ ہم نے اس فیلڈ کے اندر ایک چارج پارٹیکل کو with velocity وی کیا کیا ہے انٹر کیا ہے تو یہ اس کی ڈیریکشن ہے velocity کی اس طرح سے چارج پارٹیکل اس فیلڈ میں سے پاس کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ work کیا ہوگا force magnetic force کی value کیا ہوگی kinetic energy potential energy momentum path تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ discuss کرنی ہے تو اب ذرا اور کیجئے گا اگر کسی خاص اینگل تھیٹا پہ اس کو project کرایا گیا ہے یہاں پہ چارج پارٹیکل کو تو دیکھیں کہ اس vector کے یعنی کہ جو وی کا vector آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے دو components بنیں گے ایک along x axis ایک along y axis دیکھیں نا اس کو کسی خاص اینگل پہ یہاں پہ project کیا گیا ہے نا تو اس کا مطلب اس کے دو components بنیں گے ایک along x axis ایک along y axis تو جو y axis ہے اس کا نام ہے vy اور جو along x axis ہے اس کا نام ہے vx clear ہے اس کا مطلب یہ چارج پارٹیکل ادھر بھی جائے گا پھر y کے along بھی جائے گا پھر x کے along جائے گا پھر y کے along جائے گا اس کا مطلب اس کی motion یہ کچھ ہوگی یہ والی ایسے ایسے ہوگی اس کی motion ہے نا x axis بھی move کرے گا y axis بھی move کرے گا تو یہ کیسی motion ہے یہ تو helicol نہیں ہے helicol spring والی motion ہے نا تو اس کا مطلب یہ دیکھئے پھر یہ پھر یہ پھر یہ تو along x axis بھی move کرے y axis بھی along کرے تو یہ آپ کے پاس کیسی آرہی ہے motion helicol تو یہ آپ کے پاس motion آرہی ہے جی یہ بات کیسے بن رہا ہے helicol ایسے اب دیکھیں اس بات کو پہلے بلکہ mention کر لیں کہ یہ کیسا پات اس کیسے میں بن رہا ہے helicol اب ڈے ایسے اس کیسے میں اگر آپ work نکالنا چاہتے ہیں تو وہی آپ کے پاس formula اور force نکالنا چاہتے ہیں تو qvb sin theta 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 ہے نا کچھ نہ کچھ تو آپ وہ value put کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی ہوگا لیکن اگر ہم kinetic energy کی بات کریں تو ڈے ایسے اس کیسے میں kinetic energy کیا رہے گی constant اگر potential energy کی بات کریں تو وہ بھی کیا رہے گی constant اگر total energy کی بات کریں ڈے ایسے وہ بھی کیا رہے گی constant ہاں اس کیسے میں اگر تھوڑا سا آپ ڈے ایسے سٹوڈنٹس momentum کی بات کرنا چاہیں تو momentum تو اس کو ذرا دیکھ لیں momentum کونسا جی پہلے دیکھتے ہیں instantaneously تو instantly اگر momentum آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں پھر تو اس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ direction میں change آ رہے دیکھیں direction میں change آ رہے کسی بلسٹ پہ چیک کریں گے لیکن instantaneously آپ دیکھ رہے ہیں کہ momentum میں change آ رہے ہیں direction change اور یہ نا basically تو not equal to constant لیکن ڈے ایر سٹوڈنٹس اگر آپ overall throughout motion کو observe کر کے momentum کی بات کرنا چاہیں تو پھر دیکھیں اسی v کی direction کے along ہے نا motion آپ کی دیکھیں نا تو پھر آپ کے پاس overall اگر momentum کی بات کرے تو وہ کیا رہے گا constant کیونکہ v کی direction کے along آ رہے نا path تو پھر اس کا مطلب overall آپ کے پاس momentum پوچھا جائے تو پھر وہ کیا رہے گا constant رہے گا ٹھیک اور path کیا سب بنے گا وہ helical بنے گا تو یہ یہ تھی direction ہمارے پاس یہاں پہ angles کے حساب سے discussion اب last میں ہم ایک important mcqs discuss کرتے ہیں کہ suppose کریں کہ یہ magnetic field into the page ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک x y z 3 ہمارے پر x y z particles ہے اب جیسے ہی یہ magnetic field میں enter ہوں گے تو suppose کر لیں x کا بات اس طرف x particle اس طرف deflect ہو گیا y particle سیدھا نکل گیا اور z particle کیا ہو گیا نیچے کی طرف deflect ہو گیا اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ x particle پہ charge کون سا ہے y پہ کون سا ہے اور z پہ کون سا ہے اس پات کی deflection کو غور سے دیکھتے ہوئے آپ نے یہ بتانا ہوگا تو ہم time آپ کا ضائعہ نہیں کرتے اگر آپ x پہ غور کریں y پہ z پہ ڈی ای سون جو سیدھا نکل گیا تو اس پہ کوئی چارج ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگا نیوٹرون کیونکہ نیوٹرون پہ چارج ہی نہیں ہو سیدھا نکل جائے گا تو مردی و کنڈیشن بنائے ہم نے تو یہاں پہ نیوٹرون رکھا تو اس کی بات کی تھی تو اس پہ چارج ہے نہیں تو 4 0 ہو گئی تھی تو یہ سیدھا نکل جائے گا اس کے بعد اگر آپ ایکس کی بات کریں تو یہ کیا ہوگا اس پہ پہ پوزیٹیو چارج ہوگا یہ پروٹان آپ کہ لیں اور یہ کیا ہے الیکٹرون کیونکہ ہم بار بار دیکھتے آرہے کہ گئی گئی